موسیقی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عبادہ اللذین اصطفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى كما ورد في سورة الانفان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لیزا دعاكم لما يحییكم واعلموا ان اللہ يحول بين المرء وقلبه وانه اعلموا ان اللہ شديد العقاب واذکروا اذ انتم قليل مستدعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فعاواكم فعاواكم وایدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما مضالكم وعولادكم فتنة وان الله انده اجر عظیم صدق اللہ العظیم رب شح لي صدري ویسر لي امري وحل لقدتا من لساني يفقه قالی اللہم ربنا الهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا وارزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہمارن وفقنا لما تحب وطردہ اللہمارن وفقنا نقیم لظام الخلافة علامن حاج النبوة فی باکستان اولا وفی کل العالم آخرا آمین یا رب العالمین محضرت حاضرین مستفسرین گرامی اور محترم خواتین ٹھیک دو ہفتے قبل اسی مقام پر اور اسی وقت میں نے آپ سے خطاب کیا تھا اور اسی میں آج کے اس خطاب کا بھی اعلان ہو گیا تھا اس لیے کہ اصلاً یہ دونوں خطاب مل کر ہی مضمون کو مکمل کرتے ہیں پہلے خطاب میں ہم نے جائزہ لیا جینسس آف پاکستان اس کے عوامل استحقام پاکستان کے لیے ممکن ممکنہ اساسات اور پھر وہ حالات جو قیام پاکستان کے بعد سے اب تک یہاں ہوتے رہے اس کے بعد اصل مسئلہ تھا حلقا اس نتیجے پر ہم پہنچ گئے کہ سوائے اسلام کے کوئی اور شئے اس ملک کے استحقام کی اساس نہیں بن سکتی لیکن وہ اسلام کیسے آئے تو چونکہ آج کا یہ موضوع در حقیقت اسی میری گفتگو کا تسلسل ہے اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مختصر سے الفاظ میں میں اپنے ان مضامین کا اعادہ کر دوں پہلی بات میں نے یہ ارز کی تھی ایک observation کے طور پر کہ پاکستان کی گولڈن جبلی جو منائی گئی اس کے ساتھ ہی غالبا اس کے crisis of identity کی جبلی بھی منالی گئی ہے جو مضامین اس نور میں لکھے گئے قالم نوی صدرات نے جو قلم فرسائی کی ہے اس کے نتیجے میں confusion جو ہے بڑھا ہے مجھے یاد ہے آج سے کوئی پندرہ سال کے لگ بھا قبل بھی ایک امریکی دانشورت جو یہاں کئی سال مقیم رہے تھے administrative staff college میں پڑھاتے رہے تھے political science انہوں نے واپس امریکہ جا کر جو articles لکھے تھے پاکستان کے بارے میں ان کا main theme یہ تھا میں جو ان کا نام اس وقت یاد نہیں ہے پاکستان is still in search of an identity پاکستان اب بھی گویا کہ تیس پہتیس ساد عصفت ہو چکے تھے پاکستان کو بنے ہوئے اب بھی پاکستان اپنے تشخص کی تلاش میں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیفیت جو ہے اب مزید پنگرہ سالوں کے دوران کم ہونے کی بجائے اور گہری گمبیر ہو گئی مجھے یہ بھی اب یاد آیا اپنے زبانہ طالب علمی میں جب میں عظم ایک پندرہ روزہ اخبار نکالتا تھا یا چھوٹا سا جریدہ کہیے اخبار تو بڑا نفس ہے جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ کا آرگن تھا تو اس میں یہ میں اب بات کر رہا ہوں سن ترے پنچ چونون کی باون ترے پنچ چونون ایک مستقل صفحہ ہم نے مختص کر دیا تھا پاکستان کے دستور کے بارے میں جو چہمے گوئیاں اور جو بھی اس وقت اختلافات ہو رہے تھے اور اس کا عنوان میں نے اس شیر کو بنایا تھا کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں اس فکر میں گنچے سوک گئے آئینِ گلستان کیا ہوگا دستورِ بہاراں کیا ہوگا تو آئینِ گلستان اور دستورِ بہاراں کتنے طویل عرصے تک ہمارے ہاں زیرِ بحث رہا اور دستور سن تحت میں جا کر پھر بنا یا سن چھپن میں بنا تھا تو اس کی بساتھ الٹ گئی اس کے بعد سے بھی اب تک وہ کرائسس آف آئینٹیٹی جو ہے وہ مزید گہرا ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے اپنا تجزیح عرض کیا تھا کہ پاکستان کی اصل اساس کیا ہے میرے نزدیک سوائے اسلام کے اور کوئی اساس نہیں دو طریقوں سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ایک تو یہ کہ اس مسئلے کی تین سطحیں ہیں الیدہ الیدہ آئیڈنٹیفائی کر لی جائیں پہلی سطح رائٹنگ ہونڈی وال کے مانند پاکستان اسلام کے نام پر بنا یہ یونیورسلی ایکسپٹڈ ایک فیکٹ ہے اس سے تو کوئی شخص نیاز جھٹائی کے ساتھ ہی اختلاف کر سکتا ہے البتہ ذرا گہری جا کر گہری سطح پر سوچیں کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا یہاں یقینا کہ کہنے کے گنجائش ہی نہیں میرے نزدیک صحیح بات یہی ہے کہ اس کا اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا لیکن اسے کسی ایک لفظ سے تعبیر کرنا بھی ممکن نہیں ہے وہ صرف سیاسی نہیں تھا وہ صرف معاشی نہیں تھا سماجی نہیں تھا لسانی نہیں تھا مذہبی نہیں تھا لیکن ان سب کا مجموعہ تھا اور اس کے لیے عنوان ہے قومی مسئلہ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے البتہ اور نیچے جا کر جب ہم نے جائزہ دیا کہ اس چھوٹی قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی تو معلوم ہوا کہ نہ وہ نسل کی بنیاد پر کوئی قوم تھی نہ لسان کی بنیاد پر کوئی قوم تھی بلکہ وہ تو قوم تھی تو صرف ایک مذہبی قومیت اسلام ان میں قدر مشترک تھا اس کے سوا اور کوئی شئے قدر مشترک نہیں تھی لہٰذا اس انیلیسس میں بھی آخری جو تجزیہ وہ یہی ہے کہ پاکستان کی احساس اسلام کے سوا کوئی نہیں دوسرے انداز میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جیسے بجلی کا کرنٹ ہے تو نیگٹیو اور پوزیٹیو یہ دونوں تار ہیں تب ہی جا کر یہ بجلی کا جو دور چلتا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان کے دو فیکٹرز تھے ایک کو منفی کہا جاتا کہ دفاعی ایک قوم اپنے دفاع کے لیے کوشش کر رہی مدافرت لیکن اسی میں ایک دوسرا جو فیکٹر موجود تھا دوسرا کرنٹ دوسرا عامل دوسری رو وہ احیائی تھی اور وہ در حقیقت اس کا مظہر عتم علامہ اقبال ہے دفاعی اس کے مظہر عتم قائد عظم ہے وہ طویل عرصے تک ہندو مسلم اتحاد کے سفیر رہے اور جب تک کہ ہندووں کے رویے سے بلکل مایوس نہیں ہو گئے اس وقت تک وہ ایسی کوشش میں تھے کہ یہ ایک متحدی شکل جو ہے وہ برقرار رہے لیکن یہ کہ پھر جب بلکل مایوس ہو گئے تب پھر انہوں نے مسلمانہ نے ہند کے لیے دفاعی جو سکیم تھی وہ یہی سمجھی اور پھر سن چالیس میں پاکستان کا ریزولیشن پاس کرائے تو اقبال ہمارے ہاں اس احیائی کرنٹ کا مظہر ہے قائد عظم اس دفاعی کرنٹ کا مظہر ہے اور ان دونوں کے ملنے ہی سے در حقیقت اس تحریک کے اندر وہ برقی لہر جو ہے وہ چلی تھی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان موجود میں آیا تیسری بات جو میں نے ارز کی تھی کہ اگر جینیسز آف پاکستان کو ہم مستقبل کے مورنخ کے حوالے کر بھی دیں اور اپنی توجہ مرکوز کریں اس مسئلے پر کہ اب جو پاکستان ہے اس کے استحکام کے لیے کون کون سے عوامل اویلیبل ہے تو میں نے تجزیہ کیا تھا کسی ملک کے استحکام کے لیے ایک ہسٹوریکل سینٹیٹی ایک تاریخی تقدس کا عامل بھی ہوتا ہے کہ پانچ ہزار برس سے کوئی ملک چلا آ رہا انہی حدود کے ساتھ اسی نام کے ساتھ معلوم ہوا یہ تقدس پاکستان کے نام کو حاصل نہیں ہے دوسرے ایک جغرافیائی تحفظ ہوتا ہے اگر کسی ملک کی سرحدیں جو ہیں بہت نیچرل جیوگریفکل باؤنٹریز ہو وہ بڑا پہاڑ ہو اے حمالہ اے فصیر کشور ہندوستہ تو اس اعتمار سے بھی غور کیا جائے تو پاکستان کو خاص طور پر اپنے پیدائشی دشمن بھارت کے ساتھ جو اس کی سرحد ہے اس میں کہیں کوئی کوئی دریا کوئی پہاڑ کوئی نیچرل آبسٹرکشن ہائل نہیں ہے جب یہ دونوں چیزیں ہمارے خلاف ہیں یا کم سے کم ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی تو اب ایک ہی شے رہ جاتی ہے وہ انسانی جذبہ اور انسانی جذبہ یقیناً ایسی شے ہے کہ جو تاریخ اور جغرافیہ دونوں کو شکست دے دیتا ہے اور اس نے دے کر دکھایا انیس سو سیتھالیس میں جب پاکستان معرضِ وجود میں آیا لیکن یہ جذبہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک قومی جذبہ اس قومی جذبے کے حوالے سے پھر وہی بات آئے گی ریشیل نیشنلزم وہ ہمارے پاس نہیں ہے لنگوستک نیشنلزم وہ بھی نہیں ہے تیریٹوریل نیشنلزم ہماری سائیکی کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھتا اور چونکہ اسی کی کامل نفری پر ہم نے پاکستان بنوایا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقین بنا کی روشِ لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن یہ ہے وہ تصور جس پر کے تحریک پاکستان چلیے اس حوالے سے یہ پاکستانی نیشنلزم نام کی شہ نہ اب تک کوئی وجود میں آئی ہے نہ آسکتی لہذا بائی پروسس اف ایلیمنیشن ہم پہنچتے ہیں کہ سوائے مذہبی جذبے کے اور کوئی یہی ہے جو ہمیں سپورٹ کر سکے البتہ وہ مذہبی جذبہ جس نے پاکستان کو جنم دیا تھا اور وہ مذہبی جذبہ جو آپ پاکستان کو مستحقم بنا سکتا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ مذہبی جذبہ اس میں ایک ریاکشنری ایلیمنٹ بھی تھا ہندو کے مقابلے میں مسلمان مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ اس کا کردار کچھ بھی ہو پریکٹسنگ مسلم ہو نہ ہو نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو شہرت بھی اس کی جو ہے کوئی اچھی نہ مسلمان ہے جو بھی ہے وہ آجا اس لیے کہ جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ سٹیشنوں پر ایک انتہا پر ہندو پانی دوسری انتہا پر مسلمان پانی پانی جدہ تھے تو اس وقت جو ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دی یا طوفان مغرب نے ہندو کے طرز عمل نے اس کے تنگ نظری نے بھی ہمارے اندر اپنے جدہ گانا قومیت کا چعور بیدار کیا لہذا وہ نعرے والا جو اسلامی جذبہ تھا وہ کام کر گیا اور اس نے موجزہ کر کے دکھا دیا کہ پاکستان قائم ہوا حالانکہ لیبر گورنمنٹ تھی وہ ہرگز پاکستان کے حق میں نہیں تھی گاندھی جیسا لیڈر تھا جو کہہ چکا تھا کہ میری صرف لاش پر پاکستان بن سکتا ہے ماؤنٹ بیٹن جو آئس رائے تھا جو گاندھی کا چیلہ تھا اور نہرو فیملی سے اس کے تعلقات تھے اس کے باوجود پاکستان بنا لیکن اب جو جذبہ درکار ہے وہ حقیقی اسلام واقعی اسلام وہ اسلام جو ہمارے عوام کے اندر ایک جذبے کو بیدار کر دے قربانی کے آمادگی پیدا کر دے وہ ہے کہ جو در حقیقت پاکستان کے استحقام کی واحد ممکن اساس ہے اس کے سوا دنیا میں کوئی دوسری شئیسے سپورٹ نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ کسی سپریم پاور یا سپر پاور جیسا کہ پہلے سپر پاور میں سے ایک کے ساتھ تھا معاملہ وہ سپریم پاور نہیں کہہ سکتے کب تک رہے گی لیکن یہ ہے کہ اس کے گھڑے کی مچلی بن جائیے اس کے پروگراموں میں اپنے آپ کو فٹ کر دیجئے تو ٹھیک ہے ان کے تفیلی ملک کی حیثیت سے جس طرح گھسٹ رہے گھسٹتے رہے تو بات اور ہے ورنہ حقیقی معنی میں آزاد باوقار بقا کہی سوال نہیں استحقام تو بہت دور کی بات یہ بات میں میں تفصیل سے پچھلی بٹنباز کر چکا ہوں اور میں نے چونکہ اپنی کتاب میں جو استحقام پاکستان کے نام سے آج سے کوئی دس سال قبل شائع ہوئی تھی اس میں کوئی پونے دو سو صفات کی جو بحث تھی جس میں میں نے ان تمام فیکٹرز کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی اس کا خلاصہ نکالا تھا ایک صفحے میں وہ آپ حضرات کو مل گیا ہوگا غالبا سٹیج پر بھی یہ چیزیں پہنچا دی جائیں اگر نہیں پہنچائی گئی ہیں تو پاکستان کے بقا اور استحقام کے پانچ لوازی میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پڑھ لیں میرے ساتھ ویسے ہمیں پڑھنے کی عادت ہے نہیں اب معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے یہ ہو جائے معابلہ تو بہتر رہے گا اس پس منظر میں ہر صاحب فہم و شعور انسان لا محالہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ملک و ملت کے استحقام ہی نہیں بقا تک کے لیے حسب زیل چیزیں ناگزیر اور لازمی نمبر ایک ایک ایسا طاقتور انسانی جذبہ جو جملہ حیوانی جبلت اوپر غالب آ جائے اور قوم کے افراد میں کسی مقصد کے لیے تن من دھن لگا دینے حتیٰ کہ جان تک قربان کر دینے کا مضبوط ارادہ اور قوی دعیہ پیدا کر دیں نمبر دو ایک ایسا ہمگیر نظریہ جو افراد قوم کو ایک ایسے مضبوط ذہنی و فکری رشتے میں منسلک کر کے بنیان مرسوس بنا دے جو رنگ نسل زبان اور زمین کے تمام رشتوں پر حاوی ہو جائے اور اس طرح قومی یک جہتی اور ہم آہنگی کا زامن بن جائے نمبر تین عام انسانی سطح پر اخلاق کی تعمیر نو جو صداقت امانت دیانت رفاع اہد کی احساسات کو اثر نو مضبوط کر دے اور قومی اور ملی زندگی کو رشوت خیانت ملاوت جھوٹ فریب نائنصافی جانبداری ناجائز اقربہ پروری اور وعدہ خلافی ایسی تباہ کل برائیوں سے پاک کر دیں نمبر چار ایک ایسا نظام عدل اجتماعی سسٹم آسوشل جسٹس جو مرد اور عورت فرد اور ریاست یا معاشرہ اور سلمایہ اور محنت کے مابید عدل و اعتدال قسط و انصاف اور فی الجملہ حقوق و فرائز کا صحیح اور حسین تبادن پیدا کر دیں اور نمبر پانچ ایک ایسی مخلص کے عادت جس کے اپنے قول و فعل متضاد نظر نہ آئے اور جس کے خلوص و اخلاص پر عوام اعتماد کر سکے تحریک پاکستان کے تاریخی اور واقعاتی پسمنظر اور پاکستان میں بسنے والوں کی عظیم اکثریت کی فکری اور جذبات کی ساخت یہ دونوں ذرا الفاظ دوبارہ نوٹ کر لیجئے تحریک پاکستان کے تاریخی اور واقعاتی پسمنظر اور پاکستان میں بسنے والوں کی عظیم اکثریت کی فکری اور جذبات ساخت دونوں کے اعتبار سے یہ بات بلا خوف تلقید کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک میں یہ تمام تقاضے صرف اور صرف دین و مذہب کے ذریعے اور اسلام کے حوالے اور ناتے سے پورے کیے جا سکتے کوئی اور شئے نہ ہمیں اور تقاضے اور دائیے اگر اس ملک میں پورا ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف اسلام سے کیونکہ جیسے کہ ہم ناقابل تردید دلائل اور شواہد سے ثابت کر چکے یعنی یہ اس پوری کتاب کا خلاصہ ہے علامہ اطمال مرہوم کے حسم زیل اشعار خواہ اس وقت دنیا کی کسی دوسری مسلمان قوم پر پورے طور پر صادق نہ آتے ہوں ملت اسلامی پاکستان کے زمن میں صد فیصد درست اور کمال صداقت و حقانیت کے مظہر ہیں یہ تین اشعار ہیں علامہ کے اور واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا مسلمان ملک بتمام و کمال ان کا مصداق نہیں کہیں کوئی ریشیل نیشنلزم موجود ہے ٹرکش نیشنلزم ہے کہیں لنگوستک نیشنلزم ہے عربوں کے پاس لنگوستک نیشنلزم ہے مختلف جو ہے ملے نیشنلزم ہے ان کے پاس اپنے اپنے نیشنلزم ہیں انہیں سسٹین کرنے کے لئے ایران کے پاس ایرانی نیشنلزم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت قوید آئیہ ہے اس حوالے سے یہ جتنی بھی مسلمان قوم ہیں ان کا شاید معاملہ ہو سکے کسی قدر مختلف لیکن یہ تین اشعار صد فی صد منطبق ہوتے پاکستان پر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نکر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول آشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک نصب پر انحصار ملک کو بھی نوٹ کیجئے یہ تیریٹولیل نیشنلزم جو در حقیقت اس صدی کی پیداوار ہے یہ تو بہت تعدہ شئے انسانی عمرانیات کے اندر وطنی قومیت لیکن علامہ نے پہلے اس کی نفی کی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار اور دوسرا پورٹن ترین نیشنلزم جو ہے وہ ریشیل ہے قوت مذہب سے مستحقم ہے جمعیت تیری ہمارے پاس صرف ایک شئے ہے جو ہمیں جمع کر سکتی ہے شیرادہ بندی کر سکتی ہے ہمارے اخلاق کی تعمیر کے لئے احساس بن سکتی ہے ہماری ذہنی ہم آہنگی اور ہمارے اندر سے قربانی کے اور عصار کے جذبات کو اُبھار کر لا سکتی دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں یہی بات ہے کہ وہ جو ایک قوم جو تھی انیس سو سیتالیس میں جو ایک قوم تھی بنیان مرسوس اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی علاقائی سوبائی نسلی ایتنک لنگویسٹک نہ معلوم کتنی اور پھر مذہبی جو تفریق ہے اور چپکلش ہے وہ تو گویا کہ ان سب کے اوپر سب سے بالاتر ہو گئی دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو بلت بھی گئی یہ ہے وہ اندیشہ جو پاکستان کے لیے خاص طور پر ہے کہ اس کے تو وجود تک کا مسئلہ مشکوک ہو جائے گا اگر ہم اس راستے پر نہ آئے بارال اب چند منٹ اور لے رہا ہوں یہ تو تھی میری پچھلی مرتبہ کی اصولی بحث اور اس کا یہ خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا چند باتیں میں نے اور عرض کی تھی موجودہ حالات کے اعتبار سے میں نے ایک بات کی عرض کی تھی کہ سن اٹھالیس سے سن پچاس تک ریاستی سطح پر اسلام کی طرف پیش قدمی کا جس کو کہ جنرل حمید بل نے نام دیا سوفٹ ریولیوشن کا پروسس بڑھا مولانا محدودی مرہوم نے مطالبہ نظام اسلامی دستور اسلامی کا مطالبہ اٹھالیس میں پیش کیا مسلم لیگی خاص طور پر ان میں جو مذہبی اناثر تھے علماء کرام تھے ان سب نے اس کی پوری تائید کی بھرپورت اس کے ساتھ اتفاق کا معاملہ کیا نتیجہ یہ قراردار مقاصد پاس موجزہ ہو گئے بیس سی سجی کے وسط میں اس دنیا میں جہاں کہ سیکیوریزم کا ڈنکہ بج رہا ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اور وہاں پر اللہ کی حکمیت کا اعلان گوا سن پچاس میں اکتیس علماء نے دستور سازی کے لیے بائیس اصول دے دیے متفقہ لے اختلاف کا جو بھی شہرہ تھا اس کے غبارے سے ہوا نکال دی یہ پروسس بڑھ رہا تھا کہ ایک غلطی خود ہو گئی الیکشن میں آ کر پاور پولٹکس میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا کر ایک منزل کھوٹی کر لی گئی ایک کے بعد دوسری دوسرے ہمارے ہاں فرق واریت تھی اس میں تلخی پیدا ہوئی ہے وہ در حقیقت نتیجہ اس کا اور ثانیا کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوب کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں ظاہر بات ہے عالمی سطح پر بھی جو شیطانی قوتیں ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ کی حاکمیت کے اصول پر کسی ملک میں دستور استوار ہو جائے عبلیس جو ہے وہ تو اسی خطرے سے تو کام رہا تھا سن چھتیس کی نظم علامہ اقبال کی ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو خال خال اس ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر کہیں وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ اگر کہیں ایک جگہ بھی اس کی جھلک دیکھ لی دنیا نے تو پھر یہ سارا جو بھی دسیسہ کاری ہے اور اس کے جو بھی ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے اور جنات میں سے ان کی یہ ساری کوشش جو ہے ان کا پانی پھر جائے لہذا پھر وہ عالمی قوت میں آئیں اور ہمارے کمانڈر انچیف صاحب کو دعوتیں دی گئیں کیا سکھایا گیا کیا پڑھایا گیا مارشل اللہ کا چکر چلا اس نے جو بھی ہمارے ہاں چلا پٹنی اس سے گاڑی اتری ہے اور نتیجہ یہ کہ مسلسل دوسری بات میں نے ارز کی تھی کہ اسی سوفٹ ایولیوشن کا ایک امکان اللہ کالہ کی طرف سے پیدا ہوا تین فروری انیس سو ستان میں کے الیکشن کے بعد مسلم لیت کو پھر وہی منڈیٹ ملا جو سن چھ آلیس میں ملا تھا اسی لیے میں نے کوشش بھی کی مرتب بھی کی کہ یہ سفارشات ہیں دستور میں اگر یہ چند تر عمیم ہو جائیں تو دستوری منافقت ختم ہو جائے گی یکسو ہو جائے گا ہمارا دستور اسلام کی طرف بہرحال اس میں کچھ امیدیں بھی ہوئی تھی لیکن یہ کہ جیسے وقت گزر رہا ہے وہ ناومیدی کا غلبہ ہو رہا ہے تو جیسے کہ ایک شیر بھی ہے کہ ٹھہر ہے ناومیدی جی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے تو امید کا دامت جو ہے وہاں سے چھوٹا جا رہا ہے بہرحال دیکھئے لیکن یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے جو بھی ہماری بسات تھی اس کے مطابق کو مطالبہ پیش کیا اور یہ کہ جب وعدہ لے لیا وزیر آزم صاحب سے اور انہوں نے ہماری موجودگی میں دو مرتبہ کہا راجہ دفولق صاحب سے کہ اب دستور کی ترمیم قبل تیار کیجئے تو کوئی کہ ہماری طرف سے اتماع میں حجت ہو گیا اب باقی معاملہ ہو جانے اور جیسا کہ میں پیشلی مرتبہ آرز کر چکا ہوں میرا اندازہ یہی ہے اب بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں لیکن کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے جو انہیں روک رہا ہے بہرحال مستقبل میں بھی چونکہ اب جو پیش پڑھنے والا ہے اس عالم ارضی پر سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا تصادم جس کا آغاز میڈل ایس سے ہوگا ایک کی قیادت اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگی لیکن اس کا توڑ اگر ہے تو در حقیقت انشاءاللہ وہ پاکستان اور افغانستان بنیں گے اس حوالے سے بھی میں کچھ باتیں ارز کر چکا ہوں لیکن ان حالات میں جو اس وقت ہیں جو کنفیوشن ہے اس میں اگر بھارت کے ساتھ مارمولائزیشن اس کے چینلز کھول دیئے گئے بغیر اپنے ہوں گے کہ جو یونائٹڈ سیزم امریکہ اور کینیڈا کے ہیں ہونے چاہیے بھارت اور پاکستان کے درمیان وہ تعلقات یا جو علامہ اقمال نے کہا تھا کہ یہ پاکستان جو بھی ان کے خواب میں تھا کہ ہندوستان کی شمال مغرب میں ایک ازاد مسلمان ریاست بنے گی وہ ہندوستان کی سب سے بڑی محافظ ہوگی اور پاکستان نے وہ رول ادا کیا کومنزم کے سناب سے بھارت کو بچایا یہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے بشرت کہ آپ اپنے نظریات تشخص کو اسلام کی طرف اپنی پیش رفت کو فیصلہ کل حد تک تہہ کر لیں پھر تو کوئی حرج نہیں پھر تو انشاءاللہ ہمارا نظریہ ہوگا کہ جو انشاءاللہ ان کے ذہنوں کو ان کے دلوں کو فتح کرے گا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ لیکن بحالات موجودہ اگر یہ دروازے کھول دیئے گئے تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف خودش ہے اس میں صرف ایک بات کا اضافہ آج کر راہو اس وقت اس ملک میں حدات پیدا ہو چکے ہیں وہ کسی انقلاب کے لیے بہت سازگار ہیں ہوش ربا گرانی بے روزگاری کا طوفان گولڈن ہینڈ شیک یہ جو صورتحال ہے کرنسی کی قیمت کا مسلطل گرنا اور ابھی جو کل ہڑا اس پر پڑا ہے بے چینی یقیناً عوامی سطح پر ایک لعوہ ہے جو پک رہا ہے اور ایسے ہی حالات ہوتے ہیں اس بے چینی سے فائدہ اٹھا کر تال عاظمہ قوتیں ہوں وہ بھی میدان میں آ سکتی ہیں کوئی انقلابی قوت ہیں وہ بھی میدان میں آ سکتی اس حوالے سے میں چاہ کر ہوں کہ ذرا ارز کر دوں اس وقت ایک طرف تو یہ کہ پیپلز پارٹی میں بھی پھر دوبارہ کچھ آثار پیدا ہو رہے ہیں جو شکست ہوئی تھی بہت ہی نمائیہ اس کے بعد سے یہ کہ کچھ تحریک کی طرف اب وہ بھی سوچ رہی ہے قاضی حسین عمد صاحب ظاہر بات تھے کہ وہ اپنے کارکنوں کو مارک ٹائم کرا رہے ہیں اتنے عرصے سے تو ان کے پیشے نظر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے اور اب جو انہوں نے اتنا بڑا شو آف فورس کیا ہے جمعیت طلبہ کا اتنا بڑا جلسہ یہاں ہو رہا ہے جس کے بارے میں ایک اخباری خبر یہ تھی کہ ساٹھ لاکھ کا خرچ اس پر ہو رہا ہے تو آخر یہ تمام چیزیں بھی کسی تیاری کی غمبازی کر رہی ہیں جمعیت علماء اسلام تو آکر یہاں پر فضل الرحمن صاحب باقاعدہ علان جنگ کر گئے دست بدست جنگ کا لعرہ لگا گئے اور اس ملک کے در پیدا ہو جائے لیکن میں یہاں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورت حال حصول پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں اس کا ایک نقشہ موجود ہے صورت النحل کی آیت نمبر ایک سو بارہ میں اللہ تعالی نے ایک مثال بیان کی ہے قریت ایک ایسی آبادی کی ایک ایسے ملک کی ایک ایسے علاقے کی ایک بستی کی یہ ابتدائی جو ایام تھے ابتدائی سال تھے پاکستان کے ان کو ذین میں رکھئے وہ بڑی امن میں تھی اور بڑے اتمنان میں تھی اس کے لیے رس چلا آتا تھا ہر چہار طرف سے بہت ہی فراغت کے ساتھ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران دیا وہ آیت میں نوٹ کر لی جو میں نے سورہ انفال کی پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی وذکرو یاد کرو اس دور کو تحریک پاکستان کا دور از انتم قلیل جب کہ تم قلیل تھے اقلیت تھے مستدعفون فی الارض زمین میں دبائے جا رہے تھے ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے ہندو تمہیں ایکسپلائٹ کرے گا دبائے گا تمہاری زبان خراب کرے گا مذہب خراب کرے گا یہ تھے تین الفاظ جس کے مقابلے میں تین الفاظ اللہ نے فرمائے فعاوا اللہ نے تمہیں مدد دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اپنی خاص مدد سے تمہاری تائید کی وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور تمہیں بڑے پاکیزہ بزق عطا فرمائے وہ فراوانی اور وہ یہاں کی خوشحالی کا نقشہ ذہن میں لائیے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَعَكَ تُمْ شُکُرْ اس کے مقابلے میں یہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں سورة النحل کی ایک ایسا یابادی جو یہاں بھی تین لفظیں امن میں تھی مطمئن تھی رزق ہر چہار طرف سے چلا رہا تھا لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا فَعَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوِعِ وَالْخَوْفِ اللہ نے اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ جو کچھ انہوں نے ان کے کرتود تھے ان کے پانداش میں آج اس صورتحال میں ہم ہیں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ انقلاب کے لیے عام حالات سب کو معلوم ہے کوئی کیاوس کوئی فری فر آل بہت سی قوتیں ہیں ان میں تکراہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بات کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ عموماً دنیا کی تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا نتیجہ کیا برامد ہوگا اس قسم کے کسی کیاوس سے خیر کی توقع کم ہوتی عام طور پر بروقت کوئی شخصیت یا کوئی قوت آ کر ہائی جائک کر کے لے جاتی ہے روس میں کیا ہوا تھا مانشویکس ان بولشویکس مانشویکس کا پلہ بھاڑی تھا این وقت پر لینن آیا جلاوٹ بھی میں تھا این وقت پر آیا اور لے گیا ہائی جائک کر کے لے گیا چائنہ میں کیا ہوا تھا یہاں وہ تحریک جو چل رہی تھی جمہوریت کی بادشاہت کے خلاف فیوڈلزم کے خلاف جمہوریت کی تحریک این وقت پر معاوز اتنگ صاحب آئے اور لے گئے کھنچ کر لے گئے اسے کومنس ریولیشن بنا دیا یہ معاملہ ایران میں ہوا شاہ کے خلاف جو تحریک چلی تھی ظاہر بات ہے اس میں علماء بھی تھے لیکن مجاہدین خلق اس انقلابی جد و جد ان کا پلڑا بھاری تھا پھر تودے بھی تھی پھر یہ کہ اور لبرل مسلمان بھی تھے جیسے مہدی بادرگان این وقت پر آ کر آیت اللہ خبینی صاحب اور انہوں نے اسے اور علماء نے اسے ہائی جیک کیا جیسے ہمارے ہاں انٹی بھٹو مومنٹ اور اس کو جو ہے پھر آرمی نے آئی ایک کیا محنت کی کوشش کی جد و جہود کی وہ تو جو بھی کی تھی پی اینڈے نے لیکن یہ کہ اس کا فائدہ اٹھایا ہے ایک ملیٹری ڈکٹیٹر نے جارہ برس تک جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا ہمارے ہاں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ڈیک اور پی ڈی ایم اور یہ ساری ذرا تحریکیں یاد کیجئے ایوب خان صاحب کے خلاف کوشش کس نے کی تھی محنت کس نے کی تھی کون کون سی جماعتیں تھی ان کے دن رات کارکنوں نے جو ہے ایک کر دیئے تھے این وقت پر بھٹو صاحب میدان میں آئے اور کھینچ کے لے گئے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا لیکن بارحال ایک بات جو ہے جس تک کہ ہم پہنچ گئے تھے وہ یہ پاکستان کی خیر صرف اور صرف اسلامی انقلاب میں ہے لیکن اسلامی انقلاب اب یہاں کوئی توقع نہیں کسی صوف ریولیوشن کے ذریعے آسکے اس کے لیے ہارڈ ریولیوشن کی پوری تیاری کرنی پڑے لہذا یہ ہے در حقیقت آج کا میرا مرکزی مضمون اب میں اس کے زمن میں چاہوں گا بنیادی باتیں ہیں جن حضرات کی یقیناً بہت سے حضرات ہوں گے کہ جن کے ذہن میں یہ پہلے سے موجود ہیں وہ افینڈڈ فیل نہ کریں کہ یہ ہمیں یہ ایسی بنیادی باتیں بتا رہا ہے اس لیے کہ بہرحال ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے اجتماعات میں تو میں جاتا ہوں کہ بات کو اس طریقے سے بنیاد سے شروع کروں سب سے پہلے یہ کہ ریولیوشن کہتے کسے انقلاب کہتے کسے اردو میں تو اگرچہ یہ لفظ انقلاب جو ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ تعلیمی انقلاب سماجی انقلاب روحانی انقلاب فلا انقلاب لیکن یہ کہ انسان کی حیث اجتماعیہ کے جو تین گوشے ہیں پولٹیکل سسٹم ایکنومک سسٹم سوشل سسٹم ان میں سے کم سے کم کسی ایک میں کوئی بنیادی تبدیلی ہوگی تو وہ انقلاب کہلائے گا ریولیوشن کہلائے گا آپ کے علم میں ہے کہ آج کی دنیا کا تصور یہ ہے مذہب علیدہ ہے ریاست علیدہ ہے مذہب و ریاست علیدہ علیدہ سیکلیرزم وہ گویا کہ آج پوری دنیا کے اندر ایک مسلمہ اصول ہے مذہب کا تعلق انسان کی نفرادی زندگی سے ریاست سیاست معیشت سماعت یہ سب جو ہیں اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور آج کی ریاست آپ کو معلوم ہے آل امبریسنگ کنٹرول کرتی پوری انسانی زندگی اور اس میں نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے مذہب کے میدان میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوا تھا سن تین سو عیسوی کے قریب ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی پوری رومن امپار عیسائی ہو گئی درہا دادا تو کیجئے اس سے پہلے عیسائی پرسیکیوٹڈ تھے مارے جا رہے تھے جلائے جا رہے تھے سخت سے سخت تغلیفیں جیل رہے تھے جو بھی حضرت مسیح کے ماننے والے تھے لیکن اب کیا ہوا اچانک رومن ایمپرر یہ ہول امپار بکین کرسچین لیکن اسے آج تک کبھی آپ نے انقلابات کی فیرست میں اس کا تذکرہ نہیں سنا کیوں مذہبی تبدیلی اتنی بڑی لیکن سیاسی نظام وہی معاشی نظام وہی سماجی نظام وہی عقیدہ بدل گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ لہذا یہ انقلاب نہیں انقلاب کی دیفنیشن کے اندر سیاسی معاشی سماجی یہ تین پہلو جو ہیں ان میں سے کم سے کم کسی ایک میں کسی بنیادی تبدیلی کا ہونا ضروری ہے پہلی بات ختم ہوئی دوسری ہارڈ ریولیوشن سے کیا مراد ہے بعض اوقات بعض تبدیلیاں اچانک رونما ہو جاتی ہیں اسے آپ کہیں خرق عادت کہیں نیچر کا گفت کہیں جو بھی کہیں ہارڈ ریولیوشن سے مراد یہ ہے کہ جس کے لیے محلت کی گئی ہو مشقت کی گئی ہو جد و جہد کی گئی ہو سیکنی فائسز دی گئی ہو یہاں تکے جانے دی گئی وہ ہارڈ ریولیوشن ہیومن ایفورٹ اور سیکنی فائس اس کے ساتھ جو وجود میں آتا ہے وہ ہارڈ ریولیوشن نمبر تین تاریخ میں اس قسم کے انقلابات جو عظیم ہیں وہ تین ہی ہیں دو سیکلر سطح پر ہوئے فرنچ ریولیوشن سوا دو سو برس قبل بادشاہت کا خاتمہ جمہوریت کے دور کا آغاز مولچ ریولیوشن افرشیہ اسی برس قبل اور یہ معاشی نظام کے در بلیہ دی تبدیلی مینز او پروڈکشن کسی انفرادی ملکیت میں نہیں ہوں گے لیکن دوس تیسری جو مثال ہے وہ ہے مذہب کے میدان کی انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہود محنت مشقت قربانی عیسار مجھے فیض کی وشار یاد آگئے اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار تین برس کی شہب بنی حاشم کی نظر بندی تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار رسوا سر بازارے آرے آن شوق ستم گارے اگر آپ تائف کی گلیوں کا تصور کریں جو دخشہ تھا تفصیل میں میں نہیں جا سکتا پھر خون دینا پڑا جان دینی پڑی کئی سو صحابہ کی جانے گئی ہیں یوں ہی نہیں ہو گیا کوئی دعاوں سے نہیں ہو گیا کوئی مرکل سے نہیں ہوا ہے میں کیوں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اگرچہ اس سے پہلے ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی تقریبا حضور سے سولہ سو برس قبل حضرت دعوت کی ریاست قائم ہوئی لیکن وہ ایک اچانک سی بات تھی ایک قومی کشمکش چل رہی تھی اسرائیلیوں کی اور فلسطینیوں کی آپس میں جنگ چل رہی تھی این مارکے کے موقع پر حضرت دعوت سامنے آئے انہوں نے اپنے گوپیے کے اندر پتھت رکھ کر اور جالوت کو مار دیا کوئی ہیرو بن گئے باکشاہ بن گئے اس طرح حکومت قائم ہو گئی کوئی حضرت دعوت نے کوئی تحریک شروع کی ہو کوئی دعوت کا آغاز کیا ہو کوئی لوگ کو اورگنائز کیا ہو کوئی قربانیوں میں سے کچھ بھی نہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ چھپ پر پھڑک انہیں مل گیا جو بھی مل گیا تو اس حوالے سے اگرچہ تاریخ میں ہے ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی اس لئے سورہ نور میں فرمایا گیا ہے پہلے بھی امت مسلمہ امت محمد سے قبل بھی یہ استخلاف فی الارض جو ہے حبل لوگوں کو کیا تھا لیکن حضرت دعوت اور سلیمان کی حکومتیں علیہم السلام وہ کسی انسانی جد و جہد اجتماعی کوشش کوئی پلیننگ کوئی مومنٹ اور اس میں کوئی جانوں کی قربانی دے کر یہ مراحل سے ہو کر نہیں ہوئی صرف ایک ہے پوری انسانی تاریخ میں ایک مثال ہے وہ مثال ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اب آئیے حضور کے انقلاب کو اور بقیہ دونوں انقلابوں کا آپس میں تقابل کیجئے دو اعتبارات سے بڑا بنیادی فرق نظر آئے گا فرنچ ریولیوشن صرف پولیٹیکل سسٹم میں تبدیلی لائیا باقی کچھ بھی نہیں عقائد بھی وہی معاشرہ بھی وہی باقی ساری چیزیں وہی بولشویک ریولیوشن صرف معاشی نظام میں تبدیلی لائیا باقی سب کے سب کرسچنز ہی تھے کرسچنز ہی رہے وہی معاملہ رہا سماج وہی رہا جبکہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب ٹوٹل ریولیوشن ہماغیر انقلاب فرد سے لے کر اجتماعیت تک ہر شے بدل گئے عقائد بدل گئے اخلاق بدل گئے صبح و شام کے انداد بدل گئے شب و روز کے نقشے بدل گئے سماج کا نقشہ بدل گیا معاشی نظام بدل گیا سیاسی نظام بدل گیا جس قوم میں سرد سے کوئی تنظیم تھی ہی نہیں لڑنا جھڑنا ہی جن کا پیشہ تھا اسے ایسا منظم کیا کہ نماز بھی پڑھ رہے تو ایک امام کے پیچھے صرف بات کر جس قوم میں پڑھنے لکھنے کا رواجی نہیں تھا امی اس کا لقب ہے اور اس قوم کے اندر سے علم کے پہاڑ اٹھا دیئے اور مختلف علوم کے اندر اجادات کرنے والے لوگ پیدا کر دیئے تو ٹوٹل ریولیوشن جو ہے وہ صرف ایک ہے تاریخ انسانی کا اور وہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب ہے دیکھئے یہ میں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور مسلمان کہے گا تو اندیشہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا حسن عقیدت ہے میں یہاں نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں یہ بات وہ ہے انیس سو بیس میں اسی شہر لاہور میں بریڈ لاہول میں جو اب تو شاید کھندر وندری ہیں یا وہ بھی ختم ہو گئے ہوں ایم این رائے اس وقت کے کومنسٹ انٹرنیشنل کا اہم لیڈر اس نے تقریر کی تھی اسٹوریکل رور آف اسلام یہ کتاب انڈیا میں آج بھی چھپتی ہے اب بھی ملتی ہے مہمبے کا کوئی پبلیشر شائع کرتا ہے اسے دیکھ لیجئے اس نے مانایا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد کا انقلاب تھا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس کے بعد دوسرے ایکسٹریم پر آئی ہے یہ تو مشرق ہوا مغرب میں چلے جائیے اب سے بیس سال قبل کتاب چھپی دی ہنڈرڈ تاریخ انسانی پر کن لوگوں نے اتنا اثر ڈالا کہ اس کے دھارے کا رخ بدل دیا اس سیلیکشن اور گریڈیشن ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف اس سیلیکشن اور گریڈیشن 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 سیلیکشن کی یہ سوکے گریڈیشن کی ٹاپ پر لارہا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک پر حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا ہے اور کہتا ہے this is because naturally I owe an explanation مجھے ضرور کوئی نہ کوئی اس کے وضعات کرنی پڑے گی میں عیسائی ہوں اور محمد کو نمبر ایک پر لارہا ہوں I owe an explanation explanation this is because he is the only person یہ the only کو انڈرلائن کروارا ہوں میں the only person supremely successful in both the religious and the secular fields ایک انسان تاریخ انسانی کا باقی جتنے بڑے لوگ ہیں یا اس اعتبار سے بڑے ہیں یا اس اعتبار سے بڑے ہیں سکندر ہو اٹیلا ہو چنگیز ہو بڑے فاتح ہیں لیکن اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے کوئی minus value دینی پڑے اسے بھی کام نہیں چڑے گا حضرت عیسیٰ ہو گوتم بدھ ہو دین میں مذہب میں جو بھی ان کا مقام ہے سیاست میں ان کا کوئی دخل zero درجے میں رہے گا اس سے آگے نہیں اسی طریقے سے ایج جی ویلز حالانکہ حضور کی گھرے لو زندگی جو آئلی زندگی پر اس نے اسی طرح کے حملے کی ہیں جیسے کہ یہ آج کے دور میں جو ہے رشنی نے کی ہے بدماش نے لیکن ایک جگہ پر آ کر گھٹنے ٹیک کر جو حجت الودا کے جملے ہیں نقل کر کے لا فضل لعربی علی عجمین ولا لعجمین علی عربی ولا لعصود علی احمر ولا لعصود اللہ بالتقوی کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں کسی سفید فام کو یا سرخ روح کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں کسی سیاہ فام کو کسی سرخ روح پر کوئی فضیلت نہیں ہاں تقوی کے ساتھ اور یہ کوٹ کر کے لکھتا ہے although the sermons of human equality fraternity and freedom were set before also and we find a lot of sermons in Jesus of نظارت but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who established a society based on these principles for the first time in human history اب اس سے مراتریبیوٹ کیا ہوگا اور میں نے اس کے جو قرقیق حملے اس نے کیا اس کو تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ established ہو جائے کہ دشمن ہے عقیدت مند نہیں ہے دشمن اتنا ہی ہے جتنا کہ رشنی ہے لیکن یہ کہ یہاں آکر اس عقیدت کا انکار نہیں کر رہا مان رہا پھر گاندھی کا یاد کیجئے علی گڑ گیا تھا تو اس نے کہا تھا آپ کا اگر انسٹیٹیوشن یہ پشتہ جو ندائے خلافت اس میں میں نے پورا وہ واقعہ لکھ دیا ہے اگر آپ کا یہ انسٹیٹیوشن ایک عمر پیدا کر دے تو بھی بڑی بات ہے علی گڑ کالی یا یونیورسٹی اگر اس وقت تک وہ کالیج ہی تھا یونیورسٹی نہیں بنا تھا اور جب انیس سو سیتیس میں وزارتیں بنی ہیں ہندوستان میں پہلی مرتبہ صوبائی وزارتیں حریجر اخبار میں اس نے اپنا مقارہ لکھا کہ میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی مثال پیش کرتا جادو وہ جو سرچڑ کر بولے تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جامع ترین ہمہ گیر ترین دوسرے یہ انقلاب اس حتبار سے بھی ممیز ہے کہ باقی انقلابوں میں آپ کو نظر آتا ہے کم سے کم دو نسلیں بیتی ہیں ایک نسل میں کوئی فکر آیا کوئی فلسفہ آیا والٹیئر کا ہو روسو کا ہو مارکس کا ہو انجلز کا ہو فلسفہ آیا اگلی نسل نے اس پر عملی تحریک چلائی فلسفہ پیش کرنے والے وہ عمل کے میدان کے عالمی نہیں تھے ڈسک ورکرز تھے مصنفین تھے مفکرین تھے والٹیئر اور روسو نے کوئی قیادت نہیں کی فرنس ریولیوشن کی اسی لیے وہ بڑا ہی انارگنائز کیاوٹک اور سب سے زیادہ بلڈی ریولیوشن تھا اسی طریقے سے مارکس اور انجلز غریب بیٹھے رہے جرمنی میں اور پھر اس کے بعد لندن میں کتاب لکھ دی اور وہ خود اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی وہ نظام قائم نہیں کر سکے جرمنی میں ہوا ہی نہیں برطانیہ میں ہوا ہی نہیں وہ تو ہوا بھی ہے تیسرے تیوارے علمیہ کے پچھوارے جس کو کہتے ہیں اردو کا معاورہ ہے روس میں جا کر وہ بانشویک اور بانشویک اور پھر یہ کہ لینن کی شخصیت سامنے آئی تو انقلاب آیا اب اس کنٹراسٹ میں دیکھئے تو رف الاشیاء بے ازدادہا ایک شخصیت داری سٹریٹ پریچنگ کر رہی ہے مکہ کی گلیوں میں گھروں پر دستک دے رہی ہے لوگ تانے دے رہے ہیں مجنون شاعر ساہر لیکن وہی شخصیت میدانِ بدر میں آرمی کو کمانڈ کر رہی ہے وہی شخصیت عہد میں کمانڈر ہے یہ نقشے کسی ایک انسانی شخصیت میں نظر نہیں آسکتا امپوسیل ابتدائی مراحل دعوت تربیہ تنظیم تسکیہ تعلیم یہ سارے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ آخری مراحل چیلنج ایکٹیو ریڈسٹنس آرمڈ کانفلکٹ میدانِ جنگ میں قیادت پھر صلح کی بات چیت کبھی یہودیوں سے ہو رہی ہے کبھی قریش سے ہو رہی ہے سارے کام اول سے لے کر اختتام تک کل بیس برس میں ٹوٹل ریولیوشن کے تمام مراحل گزر گئے ظاہر ہے اس کا کوئی امکان ہی نہیں نہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی مثال تھی اور نہ آپ کے بعد ہوئی نہ قیامت تک ہو سکتی لیکن یہ ساری گفتگو میں نے کس لیے کیے ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں اگر کوشش چاہتا ہے جانتاً کہ صحیح ریولیوشنری پروسس کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہے ایک ہی سورس ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جائی جاست البتہ صرف سیرت نہیں فلوسفی آف سیرہ جیسے آپ کو معلوم ہے ہسٹری ہے کا لیتا مضمون ہے فلوسفی آف ہسٹری ملکل ہے زیادہ شہر تو سیرہ این فلوسفی آف سیرہ اس کے حوالے سے اگر سمجھا جائے گا تو صحیح صحیح جو ہے ہمیں ملے گا تو وہی سے ملے گا یہ تو میں نے اقلاً ثابت کیا نقلاً صرف دو قول آپ کو سنا دوں پہلا قول وہ ہے کہ جو ابوالکلام آزاد مرہوم نے انیس سو بارہ میں الحلال جاری کیا تو اس میں کوٹ کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کوٹ امام ادار الحجر لن یسلوہ آخرہ ذہی الامہ اللہ بما صلح به اولوہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طور پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی نوٹ کر لیجئے سکے اور جب میں نے یہ شائع کیا میساق میں بہت عرصے کے بعد یہ قول تو ایک صاحب نے پھر مزید ایک تحقیق مجھو کر کے بتائی وہ یہ کہ یہ قول اصلاح حضرت ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنی جانشینی کے لیے تو ایک خطبہ دیا اس خطبے میں فرمایا انہذا الامر یہ جو معاملہ خلافت کا ہے یہ نوٹ کر لو انہذا الامر لَا يَسْلُحُ آخِرُهُ اِلَّا بِمَا صَلْحَ بِهِ اَوَّلُهُ اس کا آخری حصہ درست نہیں ہوگا بگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے حصہ پہلا حصہ درست ہوا تھا یہاں میں چاہتا ہوں کہ تذکرہ کر دوں کہ نوید خلافت کے عنوان سے آپ کو ایک چار ورقہ ملا ہے چار ورقہ ہے بہت قیمتی شئے اس کے حوالے سے یہ جا کر تو دیکھئے گا بعد میں آپ دو باتیں نوٹ کر لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سریح پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر دوبارہ وہ نظام قائم ہوگا جو انہوں نے بنفس نفیس چودہ سو برس قبل قائم کیا تھا نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں مصند احمد ابن حنبل کی روایت ہے حضور نے اپنے زمانے سے لے کر چار پانچ دور گنوا دیئے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا وہ حدیث مطن حوالہ ترجمہ سب آپ کو ہم نے دے دیا دور نبوہ دور خلافت علا من حاج النبوہ پھر کاٹھ کھانے والی ملوکیت پھر غلامی والی ملوکیت کلونیل رول اور پھر دوبارہ خلافت علا من حاج النبوہ پانچوں دور ہم چوتھے دور سے گزر رہے ہیں ہافوے آ چکے ہیں تری کوارٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کلونیل رول بظاہر اس نے اپنا بستر جو ہے تیہ کر لیا ہے لیکن نیا عالمی مالیاتی استعبار آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے ذریعے سے اس کی بساتھ جو ہے وہ پھیل رہی ہے بہرحال یہ دور ختم ہوگا اور پانچوں دور بھی آئے گا یہ خبر ہے کس کی محمد الرسول اللہ کی وہ سادق المسدوق وہ سچے ہیں ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ دوسری بات جو آپ نے پیشنگوئی فرمائی اب جب دنیا میں یہ دوبارہ نظام قائم ہوگا تو گلوبل ہوگا کل روح ارضی پر ہوگا پورے عالم انسانیت پر ہوگا یہ دو حدیثیں بھی موجود ہیں اس چھوٹے سے چار ورقے میں جو عظیم خزانہ ہے حکمت نبوی کا اور اس دور میں جبکہ مایوسی کے اندھیارے ہیں اور اس میں انسان کے ہاتھ سے وہ دامانِ خیالِ یار چھوٹا جائے ہیں والی بات ہو رہی ہے واقعی ہے یہ حدیثیں بہت قیمتی ہیں سہارا ڈارس بنانے والی چیزیں کہ اور بھی دورِ فلق ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے دور آئے گا حضور نے فرمایا اللہ نے پوری زمین مجھے دکھا دی لپیٹ کر یا سکیڑ کر ان اللہ زوالی الارت اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ فرائط و مشارقہ و مغاربہ میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّا أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَازُوِ عَلِي مِنْهَا اور سُن لو میری امت کی حکومت ان تمام ان ایکوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیئے گئے اور اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے خاص طور پر یہ خطہ ارزی پاکستان جس کا مبشر اللامہ اقبال جس کے پیچھے چار سو برس کی مسائی ہے تجدیدی مسائی ایک ہزار برس تک سارے مجددین عالم عرب میں پیدا ہوئے عبر بن عبدالعزیز امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام ابن حنبل شیخ عبدالقادر جیلانی امام غزالی امام ابن تیمیہ سارے مجددین ایک ہزار سال ختم ہوا گیارویں صدی کا مجدد عاظم شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ بلکہ میں نے ابھی حالی میں کہیں کہا تھا کہ عجیب نقشہ مجھے نظر آتا ہے اس سے پہلے ہندوستان میں چیزیں باہر سے آ رہی تھی اسلام آیا باہر سے آیا تصوف آیا باہر سے آیا چشتی سلسل آیا باہر سے آیا علماء آئے باہر سے آئے یہ سارے فاتحین آئے باہر سے آئے اس کے بعد سے عجیب ریورس گیر لگا ہے سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے نکلا ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا ہے مجددیہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا ہے پورا ترکیش بیلٹ یہ چچنینز کون ہیں امام شامل کون تھے سب کے سب وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے لوگ افغانستان کے اندر کتنا بڑا اس کا جو ہے حصہ ہے پھر یہ کہ ترکی اس سے آگے نکل جائیے تمام اور یہ امریکہ کے ویسٹ کوسٹ پر لاؤس انجریز میں پچھلے سال جو کانفرنس ہوئی سلسلے کی گیارہ ہزار ریجسٹرڈ مندوبین تھے اس کے بعد شاہ علی اللہ کا فلسفہ گیا علم حدیث شیخ الہل کا ترجمہ قرآن فارسی میں ترجمہ ہو کر نہ معلوم کہا کہا تک پہنچ گیا ہے پھر اس چودھویں صدی حجریہ میں اقبال کا فکر یہاں سے نکلا اور کہاں پہنچ گیا مودودی کی تصانیف یہاں سے نکلی اور کہاں پہنچ گئی مولانا علیہ السلام کی تبلیغ یہاں سے نکلی اور کہاں پہنچ گئی نیورسکیر یہاں سے نکلی ہے جبکہ اس سے پہلے سب کچھ یہاں باہر سے آتا تھا یہ چار سو برس کا ہمارا حیریٹاج ہے علمی وقت تراث علمی پھر تحریک خلافت چلی تو یہاں چلی بولیں اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو اور پھر آزادی کی تحریک چلی تو صرف یہ تحریک ہے جس میں مذہب کو انوک کیا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان بن گیا تو قرار دادے مقاصد یہاں سورینٹی بیلانگس ٹو ہم ہم سروری زیبہ فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکم راہ ایک وہی باقی بوتا دے آزاری کچھ ہے مشیعت خداوندی میں تدبیر امر ہوتی ہے اس میں وقت لگتا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی دیوائن پلیننگ جو ہے ایک ہزار سال کی ہوتی ہے آپ کے پھائنس سالہ منصوبے ہیں دس سالہ ہے چھ سالہ ہے ایک سال کا بجٹ ہے اللہ کا ایک دن وَإِنَّا يَوْمَنِنْ دَرَبِّكَ قَالْفِسَلَةِ مِّمَّا تَعُدُّون دو جگہ یہ بات مضمون آ چکا ہے قرآن بہرحال یہ الف ثانی چل رہا ہے امت کا الف اول تھا جو ختم ہو گیا تھا اکبر کے زمانے میں الف ثانی شروع ہوا ہے حضرت مجدد کے ساتھ یہ ساری جو ہیں اور پھر کچھ احادیث دو تین حدیثیں بھی ہم نے مزید کوٹ کر دی ہیں اس میں پھر افغانستان کا یہ جہاد جس میں پوری دنیا اس کا مسلمان آیا ہے افغانیوں کے لئے تو ٹھیک ہے وہ فریڈم سٹرگل بھی تھی کوئی شک نہیں اس میں وہاں وہ بھی جو خالص سردندین کے لئے لڑ رہے تھے وہ بھی تھے جو ایک فریڈم سٹرگل کے طور پر کام کر رہے تھے لیکن یہ سعودی عرب پر اجوان کس لئے آیا پاکستانی کاہ کے لئے گیا بنگلہ دیش سے کہا ہے کہ وہاں شہید ہو گئے مصر سے کیوں آ گئے سودان سے کیوں چل کے آ گئے کیا وجہ تو معلوم ہوتا ہے مشیعت عزدی میں اس خطے سے کسی خیر کے برامد ہونے کی یہ تمہید ہے اسی لئے ذرا وہ جملے میں آپ کو سنا دوں اس جد و جہد کی کامیابی کی اصل زمانت وہ حقیقت ہے یہ بھی اصل میں اسی جو میں نے پڑھ کر سنایا تھا پہلے اس سے آگے ہے یہ جو ہم تصویر کا روشن رخ اور بالخصوص اسلام کی نشت ثانیہ اور پاکستان کے انوان کے تحت عرض کر چکے ہیں یعنی پاکستان میں اسلامی انقلاب کے جد و جہد ارادہ خداوندی کے ساتھ ہم آہنگی تدبیرِ الہی کے ساتھ سازگاری اور بقولِ علامہ اقبال مرہوم فطنت کے مقاسد کی نگہبانی کے مترادف ہوگی آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی اسی معاپ پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جب ہی خاکِ حرم سے عشنا ہو جائے گی مہوِ حیرت ہوں کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوِ حیرت ہوں کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمل معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ ہونا ہے انشاءاللہ اور میرِ عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اس حوالے سے ہمیں غور کرنا ہے سیرتِ متحرہ سے اخذ کرنا ہے اپنے لیے اس عظمِ مصمم کے ساتھ کہ اس پر عمل کرنا ہے لیکن یہ سیرتِ متحرہ سے جو کچھ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں جو کچھ میں نے اخذ کیا ہے انقلاب کے ساتھ مراحل میں پہلے یہ چاہوں گا کہ اس کا بیان میں آپ کے سامنے مکمل کروں بغیر کسی دینی اسطلاح کو استعمال کی اس کی خاص وجہ ہے ہمارے دورِ زوال میں دینی اسطلاحات کے مفہوم بدل چکے یا وہ لیمیٹڈ ہو گئے اور یا اس سے بھی آگے بڑھ کر پرورٹڈ ہو گئے محدود بھی مست شدہ بھی اب جب ہم وہ لفظ بولتے ہیں فورل وہی جو تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا وہ آ جاتا ہے تو ابلاغ نہیں ہوتا بات پہنچتی نہیں ذہن تک تو میں چاہتا ہوں کہ پورا یہ ہے پورا میں نے اخص کیا ہے صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نقطہ لیکن اسے میں جنرلائز ٹرم میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا ایک عنوان قائم کر رہا ہوں میکینکس آف ریولیوشن ہر چیز کی ایک میکینکس ہے دیکھئے انقلاب جس کو میں ڈیفائن کر چکا نظام اجتماعی میں کوئی تمنیل پہلا قدم یہ ہے کہ کوئی حقیقی انقلابی نظریہ ہو ریولیوشنری فلوسفی ہو اور حقیقی سے مراد کیا ہے انقلابی فلوسفی وہ ہوگی جو ایکزسٹن سسٹم جو ہے پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم اس کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرے ہیں تب تو وہ انقلابی ہے ورنہ واضح ہے اچھا ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے واضح کہتے رہیے وہ تو انقلابی نظریہ تب بنے گا جبکہ وہ کسی جڑ کو کاٹ رہا ہو سیاسی جڑ کو کاٹ رہا ہو یا معاشی کو کاٹ رہا ہو یا سماجی کو کاٹ رہا ہو ایٹرولی ریولیوشنری آئیڈیالوجی اس کو پرابیگیٹ کیا جائے اور اس آئیڈیالوجی کے بارے میں دوسری بات جو ہونی چاہیے وہ کیا اگر تو یہ نہیں ہے تو معاملہ سمپل ہے سادھا ہے یہ اپنی ٹرمینالوجی سے اپنے آپ کو پہچنوائے گی لیکن اگر پرانی ہے then it has to be reinterpreted in the current idiom at the current level of consciousness اس کی تعبیر جدید کی ضرورت ہوگی اہد حاضر کی اسطلاحات میں اہد حاضر کی ذہنی سطح پر اس کی وضاحت کوئی بعد میں آ جائے گی لیکن یہ پہلا step ہے حقیقی انقلابی نظریہ جو موجود جو نظام ہے معاشی سیاسی سماجی اس کے کسی نہ کسی ایک جڑ کو کاٹ پاؤں اور وہ یا تو نیا ہو یا پرانا ہے تو اس کی جدید تعبیر ہو جدید اسطلاحات میں اور اس وقت کے زمانے کی ذہنی سطح کے مطابق نمبر دو اس کو پھیلائیے ہم کیجئے نمبر ایک نمبر دو اب جو لوگ اس آئیڈیالوجی کو قبول کر لیں فیس ویلیو پر ایس سچ جیسے کہ وہ آئیڈیالوجی ہے انہوں اورگنائز کیا جائے انٹو اے ریولیوشنری پارٹی کومیونس پارٹی مارکسزم نظریہ تھا پارٹی کومیونس پارٹی وہ آئیڈیالوجی تھی یہ پارٹی بنی اس پارٹی کے بارے میں بھی دو باتیں ضروری ہیں ایک تو انتہائی ڈسپلنڈ آرمی والا ڈسپلنڈ ہونا چاہیے اس لیے کہ تصادم پیش آنا ہے نظام کے ساتھ تصادم پیش آنا تھا زار کی فوجوں کے ساتھ تو کوئی لوس ایسوسییشن تو کام نہیں دے سکتی ڈسپلنڈ اور آرمی کا پرووربیر ڈسپلنڈ کیا ہے لسن ڈو بے چارج آف ڈا لائٹ بریگیڈ نظم پڑھی ہوگی بہت سو نے پڑھی ہوگی حکم دے لیا گیا لائٹ بریگیڈ کو چارج کرو حملہ کرو انہیں معلوم ہے کیننز تو رائٹ آف دیم کیننز تو لیفٹ آف دیم کیننز ان فرنٹ آف دیم والیڈ ان ٹھنڈر توپیں لگی وہ یہ دائنی طرف بھی بائنی طرف بھی سامنے بھی اور آگ اور گولے اگل رہی ہیں اور اس حالت میں حکم دے لیا گیا چارج ہر ایک نے یہ سمجھا سمون ایس بلینڈرڈ کسی نے بڑی غلطی کی ہے بٹ فوجی کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ وہ پوچھے کیوں اس طرح کی پارٹی اگر نہیں ہے تو نمبر دو اس پارٹی کے اندر کارڈرز نئے ہونے چاہیے اور حیثیت کا تعین ہونا چاہیے کہ کتنی کسی شخص نے قربانی دی ہے اس کی ڈیپٹ آف کمیٹمنٹ کیا ہے سنسیرٹی کیا ہے اگر وہ مارشلے میں پہلے سے پیدا شدہ جو بھی ہیں تقسیمیں اگر ان کو ریفلیکٹ کرے گی وہ پارٹی تو پھر وہ ریولوشتری پارٹی نہیں ہے فر ایکزامپل ہندوستان میں برامن اوچا ہے شدر نیچا ہے اگر کومنس پارٹی میں بھی برامن اوچا ہو شدر نیچا ہو تو پھر وہ ریولوشتری پارٹی نہیں ہے یہاں تو شدر کو موقع ہونا چاہیے وہ محنت زیادہ کرتا ہے مشقت کرتا ہے قربانیاں دیتا ہے جان جوکوں میں ڈالتا ہے نمبر تین سٹیپ ٹریننگ آف ڈی کارڈرز یہ ٹریننگ جو ہے تیار جب تک نہ ہو اقبال نے کہا ہے نا خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کم بار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بیز انہار تو اور اقبال نے جنہیں مانا اپنا مانوی مرشد دیکھئے ان کے دو مانوی مرشد ہیں ایک مولانا روم دوسرے اکبر علابادی اکبر علابادی کے انتقال پر جو تازیتی خط لکھا تھا ان کے بیٹے کو اس میں لکھا تھا میں آپ کے والد مرہوم کو اپنا مانوی مرشد مانتا ہوں ان کا شعر ہے تو آگ میں جل اور خاک میں مل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر کچھے پکے لوگ لاکے کئی لڑا دینا ٹکرا دینا کیا حاصل ہوگا کیوس کوئی خیر برامت نہیں ہوگا تربیت انقلابی تربیت کے بھی تین روح ہوتے ہیں تری فیسٹس نمبر ایک اس تربیتی پروگرام کا حدث یہ ہوگا کہ ورکرز کو آئیڈیالوجی مستحصر رہے ان کے ذہن میں موجود رہے ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے ہمارا انقلابی نظریہ کیا ہے وہ کہیں مدھم نہ پڑ جائے نمبر دو ان میں قربانی کا جذبہ تن مندھن یہاں تک کہ جان دینے کو تیار نمبر تین ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں آسان کام نہیں ہے اپنے جیسے انسانوں کا حکم ماننا ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سہی آسان کام نہیں نمبر چار جو اول روز سے شروع ہو جائے گا پرسیکیوشن کے مقابلے میں پیسیو ریزسٹنس دیکھئے پرسیکیوشن کیوں ہوتی ہے اس کا مست اور اس کا سبب تو انقلابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اندازم غلط ہے پہلے کیا کہا جائے گا you have gone crazy تمہارا دماغ خراب ہے تم پاگل ہو گئے ہمارا نظام چلا آرہا ہے ٹھیک تھاک ہے چل رہا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا وربل پرسیکیوشن تو پہلے دن سے شروع ہو جائے گی اور جب دیکھیں گے کہ نہیں ہے تو دعوت پھیل رہی ہے it's becoming a threat جسے حمل مجھتے غبار سمجھا تھا یہ تو آنڈھی بن گئی اب فیزیکل پرسیکیوشن مارو انہیں جیلوں میں ڈالو انہیں بند رکھو بھوکا رکھو چاکہ چودہ طبق روشن ہو جائے لیکن ریولیوشنری پارٹی has to be patient passive resistance no retaliation no retaliation no retaliation اگر یہ گروپ بھی violent ہو جائے تو ابھی شروع میں ہی کتنے گنتی کے لوگ ہیں they will be crushed like anything in no time they have to buy time اس کا ذریعہ کیا ہے مار کھاؤ ہاتھ میں تو اٹھاؤ وہ پتھر بارے ہیں تم پھول پیش کرو وہ گالیاں دیں تم دعائیں دو تم ارے ٹکڑے اڑا دیں ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں no raising of hands even in self defense اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بہت اہم نتیجہ دیکھئے ایک اسطلاح ہمارے ہاں عام ہے silent majority جن میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑے ہو کر ظالموں اور ایکسپلائٹرز کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہیں کہ تم ظالم ہو تمہیں ہم ہٹائیں گے ہمت نہیں ہوتی کسان ہے مزدور ہے لیکن یہ silent majority اندھی تو نہیں ہوتی بہری تو نہیں ہوتی deaf ہے ڈمب تو نہیں ہے ڈمب ہے ڈیف نہیں ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ آج ان کے اوپر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے انہوں نے کونسی جرم کی ہے کوئی جرم نہیں صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نظام حالت ہے یہ نظام ظالمانہ ہے یہ exploitative ہے repressive ہے discriminative ہے اس کے سوا تو کچھ نہیں کہا انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی کسی کے جان نہیں لی کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالا کسی کے عزت کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا اس لئے مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں جیلوں میں جا رہے ہیں کیوں نتیہ کیا نکلے گا آخر انسانی فطرت ہے اندر ہی اندر اس silent majority کی ہمدردیاں ان revolutionaries کے ساتھ ہو جائیں گے چاہے وہ کھڑے نہ ہو سکے بول نہ سکے ان کے دل فتح ہو جائیں گے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ تو یہ چار steps ہیں جو ساتھ ساتھ چلیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے ideology اس کی نشروع شاعت جو قبول کر لیں ان کو organize کرنا پھر ان کی training three faceted اور نمبر چار passive resistance ڈٹے رہو پیچھے مت ہٹنا لیکن retaliation نہیں یہ چار process چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ اب party leadership یہ تہہ کریں کہ now we are strong enough نمبر بھی ہمارا کافی ہے training بھی ہو گئی ہے لوگ discipline کے بھی خوگر ہو چکے ہیں قربانی بھی دینے کو تیار ہیں جان اور مال ہر شئے اور تعداد بھی کافی ہے اب ہوگا active resistance اس نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے اب تو خود invite کرنا ہے تصادم invite کرنا ہے مول لینا ہے اس کے لئے بھی مثال میں ساری مثالیں بھی باہر سے لارہا ہوں ابھی کہیں میں نہیں چاہتا اسلام اور صیرت النبی سے کوئی بات بھی آئے میں نے ابھی تک تو احتیاط کی کوئی لفظ نہ آئے قرآن کا سنت کا صیرت کا تاکہ بالکل اس کو skeleton جو ہے اس کا mechanics of revolution کا skeleton وہ آپ کے باتے ہوتا ہے گاندی نے کیا کیا تھا نمک بناو تحریک ہم نے کسی کو کچھ کہا نہیں ہم نے کوئی law and order کو خراب نہیں کیا ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے پرماتما کا سمندر ہے پرماتما نے اس میں نمک پیدا کر دیا ہے ہم نمک منانے جا رہے ہیں but what did it mean it was a challenge to the taxation policy of British India اس کے یہ taxation policy ہے challenge کر دیا آپ نے اب وہ لاتھیاں پڑی بڑے بڑے لیڈر اس میں جو ہیں زخمی ہوئے ہزاروں جیل میں چلے گئے لیکن یہ کہ یہ ہے ایک مثال جو میں نے آپ کو دی ہے تو invite a confrontation active resistance اور active resistance کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر open confrontation جس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں دو طرفہ جنگ armed clash armed conflict یا یک طرفہ جنگ وہ یک طرفہ جنگ جس کا نقشہ ایرانیوں نے پیش کیا ہے unarmed reward اس پر تفصیل سے بعد بعد میں ہوگی اگر یہ سارے process ترتیب سے آدمی گزرا ہے تحریک گزری ہے ایک step کے بعد دوسرا step proper time پر لیا گیا ہے کامیابی ہو جائے گی آخری نتیجہ اس آخری confrontation کے بعد ظاہر بات ہے یا تخت یا تختہ تیسری کوئی شکل ہے نہیں ایدھر success and you take over or you are exterminated annihilated تیسرا کوئی امکان نہیں یہ ہے six steps of revolution in any country ساتھ وہاں ہیں اب exporting the revolution حقیقی انقلاب کبھی جغرافیائی یا قومی یا وطنی حدود کے اندر نیرا کرتا محدود نہیں رہ سکتا آئی ڈی آز کے لیے نہ کوئی پاسپورٹ ہے نہ کوئی ویزہ ہے وہ ہوا کے معنی بادلوں کے معنی ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر جائیں گے اور صحیح انقلاب حقیقی انقلاب کا litmus test یہی ہے کہ وہ محدود نہ رہے expand کریں french revolution وادے real revolution کہاں سے کہاں پہنچا bolsterik revolution وادے real revolution کہاں لیکن ہمارے تک پہنچ گیا حضور کا revolution real revolution کہاں سے کہاں access to Atlantic دریا جی ہوں سے نیک و بہر اوکیہ روس پہ یہ ساتھ ماہ ہے اب آئیے اس خاکے میں ہم ذرا سیرت کا رنگ بھر لیں دعوت انقلابی نظریہ توحید اب دیکھئے توحید کا رضا میں بولتا آپ سمجھتے عقیدے کی بات ہے توحید نراعقیدہ نہیں ہے اقبال سے پوچھئے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام ذات و صفات کی بیسیں ہو رہی ہیں زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید سب سے بڑا انقلابی نظریہ اس کی تھری کرولریز ہیں پہلی کرولری حاکمیت صرف اس کے لئے کوئی انسان دوسرے انسان پر حاکم نہیں ہو سکتا کونو عباد اللہ اخوانا لہو الملک الملک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتکبر لا يشرق فی حکم ہی احدا لم يكن له شریک فی الملک سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کوئی دوسری کرولری کوئی ملکیتی حق مقدس کسی کو حاصل نہیں نو سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ فر اینی ون ایوری تھی بلانگ سو انڈال پولیٹیکل حاکنیت اللہ کی خلافت انسانوں کے لئے اور معاشی اعتمار سے ملکیت اور مالکیت اللہ کی امانت لوگوں کے لئے این امانت چند روزہ نسد ماز در حقیقت مالک ہر شیخ خدا حضرت شعب علیہ السلام کی قوم نے یہی تو کہا تھا یہ کیا ہے شعب تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تمہاری دعوت تمہارا دین تمہاری نماز تمہیں یسمات پر آمادہ کر رہی پابندیہ لگا ہم اپنے اموال میں جو چاہیں گے کریں گے ہمارے مال ہیں تم ہوتے کھو رو نفی لہو مغفظ سماوات وما فی اللہ تمہارا تو اپنا وجود تمہارا نہیں ہے یہ ہاتھ تمہارا نہیں ہے جیسے چاہو استعمال کر لو یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں تمہارا یہ وجود بھی ایک ٹرست ہے تمہاری خود ہی چان ہو یہ ہو وہ کوئی آقا اپنے غلام کو کوشڑی دے دے کوئی چرپائی دے دو تو وہ ملکیت ہو جاتی اس کی ہاں استعمال کرو اور یہ کوئی اس صدی کا کومنس شائر نہیں ہے شیخ سادھی ہیں رحمت اللہ علیہ ہاں پھر یہ کہ اس کی تعبیر اقبال نے کی ہے رزق خدر عظم بردن رواست ای متاع بندہ ملک خد اس زمین سے رزق نکال لینا جائز ہے لیکن یہ انسان کے لیے استعمال کی چیز ہے ملکیت نہیں ملک خد 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 اور تیسری کرولری توحید کی ایک ہی اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ایک ہی انسانی جوڑے سے بائی برت کوئی انسان اوچا نہیں کوئی نیچہ نہیں بائی برت جیون ہے رنگ ہے چہرے کھال 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 زبان ہے جہاں اللہ میں پیدا کر دیا جو بولی سیکھی ہے بچپن وہ بول رہا ہے یہ گیون چیزوں کی بنیاد پر کوئی سے انتظامی اعتبار سے معاملہ اور ہے شوہر اور بیری کے درمیان انتظامی اعتبار سے جو حقوق اور فرائض کا توازن آئے گا وہ انہیدش ہے برنا ہیومن بین کی حیثیت سے ہیومن ڈگنیٹی ہیومن آنر ایکولی بائی بود عرب ہا عرب انسان ہوں گے دیکھیں گے حضرت مریم کو اور حضرت خدیجہ کو اور حضرت فاطمہ کو حضرت عائشہ کو کیا مقامات ہوں گے یہ ہے نظریہ محمد کا انقلابی نظریہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کنا آگے چلیے جنہوں نے اس کو قبول کر لیا اب ان کو منظم کرنا ہے کیسے کریں حضور کے ہاں ہمیں تنظیم کی دو بنیادیں ملتی ہیں اصل بنیاد بنیادی بنیاد لسالت اور امتی کا تعلق جس نے مان لیا محمد کو کہ اللہ کے نبی رسول مطیح ہوئی گیا اب کوئی اختیار کوئی چوائس رہی نہیں اصل میں تو یہ تھی بنیاد وسالت کی بنیاد پر تنظیم ہو رہی جس نے مانا ہاں آپ اللہ کے نبی ہے رسول ہے مطیح ہو گیا ومار صلی رسول اللہ لے یتا بی اذن اللہ لیکن ایک دوسری بنیاد آپ نے اختیار کی اور بڑا اہم مسئلہ کیوں کی بغیر کسی ضرورت کے تو کوئی کام نہیں کیا جاتا یہ تو منٹل دیرینجمنٹ کی بات ہے کہ کوئی بغیر ضرورت کے کوئی کام کرتے کار عبس دباغی عدم تواد ان کا ثبوت ہے حضور نے بیعتیں کیوں نہیں یہ متفق علی روایت بخاری اور مسلم دونوں میں با یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے جانسار پرانے ساتھی اور آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا How come No It's your prerogative آپ کا اختیار وَعَلَىٰ اللَّهُ نُعْدِلْ عَمْرَحْلَهُ اور اس کی بھی بیعت کی تھی جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے امیر بنائیں گے ان سے جگڑیں گے نہیں اتاعت کریں گے ان کی بھی تعاون کریں گے ان کے ساتھ ایک دوسری حدیث میں ہے جس نے میری اطاعت کی جس نے میری نافرمانی جس نے میری نافرمانی کی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی یہ بیعت وَعَلَىٰ النَّقُولَ بِالْحَقِ آخری شیخ اس بیعت کی یہ ہے حق بات کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے We shall not with all number opinions مشورے دیں گے نصیحتیں کریں گے صحیح بات کہیں گے رائے دیں گے البتہ فیصلہ جو صاحبِ عمر کا ہوگا یہ بیعت لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ کیوں نہیں ہے کیا رسول ہونا کافی نہیں تھا اطاعت کے لیے ایک ہی سبب ممکن ہے اور وہ یہ کہ نبوت اور رسالت تو محمد کی ذات کے ساتھ ختم ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کیسے ہوگا کون کس بنیاد پر جمع ہوگا آئندہ تو اگر ہوں گی تو جھوٹی نبوتیں ہوں گی اور جھوٹی نبوتوں پر بھی جو جماعتیں اور تنظیمیں بنی آپ نے دیکھا کتنی مضبوط رہی بہائیوں کی تنظیم وہ قادیانیوں کی ہو جھوٹی نبوت تو محض نبوت کی بنیاد پر تنظیم بہت مضبوط تھی بیعت لی ہے فر پوسٹیریٹی آنے والوں کے لیے آئندہ کے لوگوں کے لیے کیا بنیاد ہوگی اسوسییشن کی یہی وجہ ہے پھر خلافت ہوئی تو بیعت پر خلافت غلط روح پر جا رہی تھی اسے صحیح کرنے کے لیے جو بھی میدان میں آئے چاہے وہ حسین ابن علی تھے اور چاہے عبداللہ ابن زبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہم بیعت کی بنیاد پر پھر حسین زکیہ اٹھے تو نفس زکیہ وہ بیعت کی بنیاد پر بادشاہت بنی تو بیعت اور اگر ارشاد اور اصلاح نفس کا معاملہ ہوا تو بیعت بیعت ارشاد اور پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے سب بیعت کی بنیاد پر سید احمد بریلوی رحمت اللہ عنہ ہے بیعت مہدی سودانی بیعت سنوسی بیعت یہ ہے اصل میں طریق تنظیم نمبر تین تربیت نمبر ایک میں نے کہا تھا نظریہ کو مستحضر رکھنے کے لیے قرآن کو ہیمر کرتے رہو ہیمر کرتے رہو راتوں کو گھرے رہو قُمِ اللَّهِ اللَّهِ قَلِيلَا نِصْفَهُوَا بِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلَا اَوْزِدْعَلَهِ وَرَتْتِ لِلْقُرَانَ تَرْتِيلَا اندازہ تو کیجئے اس وقت قرآن کتنا ابھی نادل ہوا تھا کتنا قرآن تھا ابھی دو تہائی رات اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ سُرْثِ اللَّهِ لِبَنْ نِصْفَهُوَا سُرْثَهُوَا طَائِفَةٌ مِنَ النَّذِينَ مَعَق دو تہائی رات کھڑے کتنے قرآن ریپیٹیشن 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 ہیمر اٹ ہیمر اٹ اقبال کہتا ہے جب یہ قرآن کسی کے اندر سرائت کر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے سوچ بدل گئی نظریات بدل گئے ویلیوز بدل گئی پہلے زندگی سب سے زیادہ مطاع عزیز تھی اب موت سے بڑھ کر کوئی شہ عزیز نہیں نشان مرد مومن بات تو گوئے مرگ آیت تبس سنبر لبے اوست شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت برکشور کشائی یہ زیاؤلحق صاحب کی نافذ کردہ نماز نہیں تھی جو صرف زہر کی پڑھی جاتی تھی دفتروں میں یہ نماز وہ تھی جو اندر سے برامت ہوتی تھی قرآن کو اتارے جاؤ جمعہ کا نظام ہے تو قرآن کے لئے ہے قرآن الفجر راتوں کو جاگنا ہے تو قرآن کے ساتھ وَمِنَ الْلَيْنَ فَتَحَجَّدْ بِهِ اس قرآن کے ساتھ زندہ جاگو رات کے وقت تربیت کے اندر سب سے بڑا انصر جو ہے انقلابی تربیت محمد رسول اللہ کی وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ ریپیٹڈلی کانسٹنٹلی کانٹینویسلی اندر اپنے ہیمر کرتے رہنا ہیمر کرتے رہنا تازہ رکھنا یہ ہے سارا نظام دیکھ لیے نمبر دو مخالفت نفس یہ انقلاب جو ہے یہ کومنسٹ انقلاب کی طرح صرف مادی انقلاب نہیں ہے اس کا ایک روحانی ڈائمنشن بھی ہے لہذا اس کے لئے کام کرنے والوں کا تسکیہ نفس لازمی ہے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ تین جگہ ہے کہ نہیں كَمَا عَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ ازْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَنْفُظِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ مخالفت نفس کے لیے پانچ وقت کی نماز ہے نفس کے لیے روزہ ہے پیٹ کھانے کو مانتا ہے جسم آرام چاہتا ہے یہ سب انفاق ہے بال خرچ کرو نال محبوب ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِينَ لَإِنَّهُ فِيهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِينَ یہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے یہ ہے تربیت کا نساب اور آخری شعب سمجھ لیجئے نوٹ کیجئے گا اس نکتے کو میں نے تین بنیادی ایمانیات کو تخصیم کیا ہے قربانی دینے کے جذبے کی بنیاد ہے ایمان بالآخرہ جو کچھ دوگے سات سو گناہ ملے گا کم سے کم اور یہ موت یہاں اگر ہو گئی فوری طور پر اگر شہادت کی موت ہے اللہ کرام میں قتل ہو جاؤ تو حساب کتاب بھی نہیں یہ عالم برزخ بھی نہیں سیدھے جنت میں جاؤ گی جتنا یہ یقین پختہ ہوگا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور جو کچھ خرچ کر رہا ہوں اللہ کے لیے میں تو اصل میں فکس ڈیپوزٹ کروا رہا ہوں اللہ کے بینک میں جیسے حضرت عائشہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکری زباہ ہوئی سارا گوشت تقسیم ہو گیا صحابہ صفحہ تو بھاری تھے فقرہ صرف ایک دستی بچا کر رکھ لی حضرت عائشہ نے حضور کو دستی کا گوشت پسند تھا آپ تشریف لائے پوچھا ما بقیہ منہ اس بکری میں سے کیا بچا اب انہوں نے عام جو بھی انداز اس میں کہا ما بقیہ منہ اللہ قطفہ بس ایک شانہ بچایا ہم نے فرمایا بقیہ کلوہ اللہ قطفہ پوری بکری بچ گئی ہے سوائے اس شانے کے یہ تو ہم کنزیوم کر لیں گے یہ ختم ہو جائے گی جو اللہ کی راہ میں دے لیا گیا اب وہ بچت ہے چینج ہوگی آپ لوگ جان دینے میں کیا ہے ادھر آنکھ بد ہوگی ادھر کھل جائے گی اور جو نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ یاسین میں وہ جو تین نبی اس رسول بھیجے گئے اس کے بعد پھر ابھی رد و قدع ہو رہی تھی بستی میں سے ایک شخص آیا اس نے علی الیلان کہہ دیا انہی آمنتو بے ربکم فاسمعون فوراً قتل کر دیا انہوں نے قیلت خلی الجنہ فوراً کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں قالاً یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین انہیں کہاً کاش میری قوم کو پتا چل جائے میری بیوی کو پتا چل جائے میرے بچوں کو پتا چل جائے میرے والدین کو انہیں غشی تاری ہو رہی ہوگی کہ مجھے مار دیا گیا کسی طرح انہیں معلوم ہو جائے میرا کیا اکرام ہوا ہے بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین یا لیتا قومی یعلمون کاش کہ میری قوم کے علم میں آ جائے بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین کہ میرے رب نے میرا کیا اکرام فرمایا ہے یہ اگر یقین منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے یہ دیکھا آپ نے ایمان باللہ یا توحید یہ انقلابی نظریہ ہے رسالت بنیاد تھی ابتدائی تنظیم کی آخرت بنیاد ہے عیسار اور قربانی کی whatever you give whatever you spend even your lives وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاوْا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاوْا مِنْدَ رَبِّكَ تین برس تک سوائے حضور کے کسی اور کو نہیں ستایا گیا اور یہ ستانا بھی کوئی جسمانی تکلیف اور عذیت سے نہیں بلکہ زبانی کوفت پاگل ہیں مجنون ہیں شاعر ہیں ساہر ہیں مسخور ہیں قذاب ہیں معاظ اللہ ایک چھپا رکھا انہوں نے اپنے ہائیں غلام ہے بڑا کوئی باہر کا ایرانی بڑا عالم ہے یا شامی رومی اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں ایک تتابہ ڈکٹیشن لے لیتے ہیں ہم پر آکر دونس جماتے ہیں یہ سب طورات کی ڈکٹیشنز ہیں ان کے پاس یا تم لا علیہ بکرتا ہوا سیلا صبح و شام ابلا کر آیا جاتا ان کو مقصد کیا تھا ان کے نزدیک اس سارے فساد کی جڑ اس بس کی گانٹ محمد کی ذات ہے اگر ان کی کریکٹر اسسینیشن ہو جائے سب معاملہ ختم ہو جائے اگر ٹھیک ہو جائے قوت ارادی دائی کی ختم ہو جائے اور کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں کسی کو ستانے کی کسی کو تقریب جانے کیا ضرورت ہے پہلے تین سال کی جو ہے پرسیکیوشن یہ ہے اسی لیے اب یہ نہ سمجھے کہ حضور کو دکھ نہیں ہوتا تھا اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے آپ کا سینہ بھنچتا ہے ان چیزوں کو سن کر جو یہ کہہ رہے ہیں فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ سَبْرْ کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سبر کیجئے جھیل یہ وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّك اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ سبر کیجئے اور آپ کا سبر تو اللہ کے سارے ہی ہو سکتا ہے وَاسْبِرْكَ مَا سَبْرَ عَلُّ الْعَظْمِ مِنَ الرَّسُلِ سبر کیجئے جیسے ہمارے اور اُلُّ الْعَظْمِ رَسُولِ سبر کرتے رہے ہیں ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے نوح کو ساڑھے نو سو برس تک سبر کیا لیکن چوتھے سال سے فیزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی اور یہ فیزیکل پرسیکیوشن جو ہے یہ دو طبقات پر ہوئی بنیادی طور پر یا غلام وہ تو ان کے رحم و کرم پر تھے انہیں حقوق ملکیت حاصل تھے کسی کو قتل کر دیں تو کہیں کوئی مقدمہ نہیں کوئی پرچہ نہیں کوئی خون بہا نہیں میرا غلام ہے آپ کی بکری ہے آپ نے جبچا زیوا کر دی وہ پس رہے تھے اور یا نوجوان بڑوں کو ان پر اختیار حاصل ہوتے ہیں آلہ گھرانوں کی چشم چراغ ہیں مصب بن نمیر ہیں ننگے مادر ذات برہنا کر کے گھر سے نکال دیئے گئے مادر ذات برہنا کسی کو بانٹا ہوا ہے گھر کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھوہ دے دیا دم پھٹ رہا ہے تب ہی تو آخر حجرت کی ہے اپنی زوجہ محترمہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معادلین حبشاہ میں شامل ہیں حالانکہ گھنچے گھرانے کے فرد ہیں لیکن نوجوان ہیں تیسری کٹیگری اور بھی تھی قریش میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے مکہ میں آباد کہ جو قرشی نہیں تھے غلام بھی نہیں تھے لیکن باہر سے آ کر آباد ہو گئے اور وہاں آباد ہو سکتا تھا کوئی غیر قرشی کسی قرشی کی امان لے کر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے خواب دیکھا تھا انہوں نے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور مکہ میں ہوگا اس خواب کی بنا پر آئے ابو جہل کے چچا کی امان میں آ کر آباد ہوئے چچا لہا شریف انسان تھا وہ مر گیا اب ان کے اوپر سارے اختیارات ابو جہل کے تھے اسی مرہوم چچا جو تھا اسی کی ایک کنیز تھی یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اجازت سے ان سے شادی کی ان سے حضرت اعمار جو ہیں ان کی ولادت ہوئی یہ تین افراد کا گھرانہ تھا بدترین ٹورچر انہیں دیا ہے ابو جہل میں اور جب پھر شہید کیا آئے تو شرمگاہ میں برچہ مارا ہے بیٹے کے سامنے برہنا کیا پہلے بہرحال بدترین پرسیکیوشن لیکن اسوہ سنہیں یئرز کرنا ہے آپ سے پورے بارہ سال آٹھ سال سمار کر لیجئے پہلے تین نکال کر آٹھ سال تک حکم یہ تھا اپنے ہاتھ منے رکھو نو ریٹیلیشن نو ریونج یہ نہیں کہ انتقامی جذبات پیدا نہیں ہو رہے تھے ہو رہے تھے لیکن نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے غزمہِ بدر میں پھر حضرت بلال نے جو حشر کیا ہے اپنے اس سابق آقا کا امیہ ابن خلف کا تو تھا نا غصہ تھا وہ اندر تو تھا رکا ہوا تھا کہ اجازت نہیں ہے جب آلِ یاسر پہ بدترین پرسیکیوشن ہو رہی تھی چالیس مسلمان کم سے کم موجود تھے مکہ میں اور وہ بے غیرت نہیں تھے مزدل نہیں تھے معاذ اللہ لیکن اجازت نہیں ہے اب وہ جہل کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے خود حضور سامنے سے گزرتے تھے اِسْبِرُوا یَا عَلَى يَاصِر فَإِنَّا مَعْدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو تمہارے تو انتظار ہو رہا ہے جنت کے اندر تمہارے استقبال کی تیاریاں ہیں کوئی دیر کی بات ہے جھیل جاؤں بہرحال یہ چوتھی دعوت تنظیم تربیت اور صبرِ محض چار چیزیں کنٹینوز 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 ٹویلویئرز اور یہاں علامہ اقبال کا شد میں نے آپ کو دو شیر پشلی مرتبہ سنائے تھے پورے پروسس کو اقبال نے دو مصروں میں سمیٹھ دیا پہلے مصرے میں انقلاب کا فلزبہ لائے ہیں گفتند اللہ نے مجھ سے کہا گفتند جہانِ ماں آیا بے تمی سازد ہم نے اے اقبال تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں وہ پسند آئی گفتم کے نمی سازد بینے کہا نہیں مجھے پسند نہیں یہاں ظلم ہے یہاں ٹرنینی ہے یہاں پر رپریشن ہے یہاں ایکپلوٹیشن ہے یہاں بد اخلاقی ہے نہیں پسند گفتند کے برہمزن اللہ نے کہا توڑ پھوڑ کے رکھ دو پھر اس کو لیکن توڑ پھوڑ کے کیسے رکھ دیں کوئی شیشہ تو نہیں کانچ تو نہیں اب اگلا شیر ہے پہلے تو نشہ درویشی کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو دعوت ہے تولیغ ہے سبر ہے گالیاں دے رہے ہیں تو انہیں دعائیں دے رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں تو انہیں پھول پیش کر رہے ہیں جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کے لیے جھولی پسار پسار کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں یہ درویشی ہے با نشہ درویشی درسازو دمہ دمزن دمہ دمزن دمہ دمزن چوب پختہ شوی وہی لفظ پختہ آ گیا خام ہے جب تک تو ہے مٹی کئی کمبار تو اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو چوب پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن اب اپنے آپ کو سلطنت جم سے تکرا دو یہ ہے دوسرا مرحلہ اس دوسرے مرحلے کو تین سب لیولز میں تقسیم کیا میں نے چار تو پہلے ہو گئے فور پلس تھری سیون دعوت توحید تنظیم برمناہ رسالت تربیت قرآن اور عبادات اور ایمان بالآخرت کے ذریعے اور صبر محض اب جو تین ہے ایکٹیو ریزسٹنس یہ ہے جو سیرت نبوی کا سب سے زیادہ وہ باب ہے جو چھپا دیا گیا نگاہوں سے ہجرت کے فوراً بعد ایکٹیو ریزسٹنس چیلنج تو دی سسٹم شروع ہوا ہے یہ باب اس لیے نگاہوں سے چھپا دیا گیا کہ پچھلے کلونیل رول کے دوران ہم پر تنقیدیں کی گئیں بوے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے اسلام تو تبلیغ جو ہوئی ہے اس کی دلوار سے ہوئی ہے اب لیکن لئی جی نہیں دی دیا یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں حضور نے تو جنگ لڑی تھی صرف دفاعی آپ نے کبھی کوئی آغاس نہیں کیا اس بنیادی غلطی اپولوجیٹک انداز مادرت خانہ انداز انہیں سیرت کا ایک درخشاں باب نگاہوں سے اجل کر دیا شبل ذکر ہی نہیں کرتے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ یہ اس دور کے آدمی ہیں نا جبکہ جب برطانیہ بہادر کا جو سورج ہے وہ نصف النہار پر تھا اور کبھی ان کی سلطنت کے اوپر سورج غروب بھی نہیں ہوتا تھا ہمارا وہ معذرت خانہ دور تھا اب آج اس کو مچا کروں اچھی طرح سمجھ لیں باقی چیزوں کی کوئی ضرورت خاص نہیں تھی دیکھئے حجرت کے فوراً بعد حضور نے صرف چھ مہینے توقف کیا ہے صرف چھ مہینے چھ مہینوں میں تین کام کیے تینوں کو آپ گروپ کر سکتے ہیں کنسولیڈیشن اف اس پوزیشن اٹ مدینہ مدینہ میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا نمبر ایک مسجد نبوی کی تعمیر اب یہ گورنمنٹ آوس بھی ہے یہی درسگاہ بھی ہے یہی خانقاہ بھی ہے تربیتگاہ بھی ہے عبادتگاہ بھی ہے نمبر دو ایک مہاجر ایک انساری بھائی بھائی اور کیسا بھائی چارہ اس وقت تک پردے کے اکام تھے ہی نہیں تمام انساریوں نے اپنی دکانیں تقسیم کر دیں اپنے گھر تقسیم کر دیں دیواریں کھڑی کر دیں یہاں تک کہ ایک انساری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے دو بیویاں تھی کہا تم چوز کر لو جس کو تم پسند کرو یور چوائشز نمبر ون میں اسے طلاق دے دوں گا تم شادی کر دیں میں برداشت نہیں کر سکتا محمد نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے میرے گھر میں دو بیویاں ہوں اور تمہارا گھر آباد نہ ہو یہ نوٹ کر لیے اس وقت تک پردہ نہیں عرب میں کوئی پردہ نہیں تھا پردے کے اکام سن پانچ میں آنے شروع ہیں سن پانچ اور چھے ہجری میں جا کر ان کی تقنیل ہوئی ہے نمبر تیم یہودیوں کو جکڑ لیا معاہدوں کے اندر جائنٹ ڈیفینس آف مدینہ اگر کبھی آپ منگومری وارڈ کی کتاب پڑھیں محمد اٹ مدینہ الفاظ ختم ہو گئے ہیں جتنی اس نے تعریف کی ہے اتنی پیش بھی نہیں اتنی دور اندیشی اتنی معاملہ فہمی اس لیے تو ٹائن بھی نے بڑا زہر میں بجا ہوا جملہ کہا ہے کہ محمد فیلڈ از ای پروفیٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز ای سٹیٹس مین مکہ میں نظر آتا ہے محمد مبلغ ہے دعی ہے عیسیٰ کا سرنگ نظر تو آتا ہے نا آخر عیسیٰ کبھی گلیلی میں ہے کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے یہ بھی گلیوں میں گھوم رہے ہیں حج کے موقعے پہ جا رہے ہیں وہ دعوت ہے تبلیغ ہے نصیت ہے یہ یہ ہو رہا ہے نا بڑا دیر ہی فیلڈ ہی ہے تو فلی یہ تو اسے فلائٹ کہتے ہیں نا مدینہ میں آ کر تو ایک اوری محمدہ میں نظر آتا سٹیٹس مین ہے بڑا مدبر بڑا سیاستدان بڑا شہ سوار بڑا سپے سالار یہ سکسیڈیڈ از اسٹیٹس مین اور اس ایک جملے کی شرع کی ہے اس نے بڑا گمری وارٹ نے جسے ہمارے ہاں بڑا بلایا گیا تھا سیرت کے جلسے میں مین مقرر کی حیثیت سے یہ کنٹرانس شو کیا اس نے کہ محمد ایڈ مکہ ایک کتاب محمد ایڈ مدینہ دوسری کتاب یہ بالکل ایک دوسرے کی زندہ ہے انہیں کون بتائے کہ یہ اس ریولوشتری پروسس کی سٹیجز ہیں اس لئے میں نے جنرلائز سٹیجز آپ کے صاحب نے پہلے رکھ دی بارحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساتھویں مہینے سے حضور نے شروع کر دی ہے مہمات بھیجنی آٹھ غزوات یا سرایہ غزوے بدر سے پہلے ہیں ڈیڑھ سال کے اندر انگر رمضان سن ایک سریعہ سیف البحر حضرت حمزہ کو بھیجا تیس اپرات کے ساتھ شوال سن ایک سریعہ رابغ عبیداللہ ابن حارس کو بھیجا زوئیقادہ سن ایک سریعہ سرار سعاد ابن ابی وقاس کو بھیجا ان کے ساتھ تیس سفر سن دو غزوہ ابوا ربی الاول سن دو غزوہ بوات ربی الاول سن دو ہی میں صفوان یا بدر اولا پھر جماد الولا جماد الاخرہ میں خود حضور نکلے غزوہ زویل عشیرہ اور پھر رجب میں سریعہ ہوا ہے نقلہ کا یہ دیڑ سال کے اندر آٹھ مہمے ہیں جن میں چار میں خود محمد الرسول اللہ شریک رہے ہیں چار غزوہ چار سرائے یہ ایکٹیو ریڈسٹنس چیلنج چھیڑنا صاحب کو بل سے نکالنا یہ فلائٹ نہیں تھی ہجرت تھی آلٹر دیٹ بیس کے لیے گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر خجوروں کی تھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے نہیں گئے تھے دین کا غلبہ آپ کا فرض منصب ہی تھا آج بھی آپ نے وہ آیات سن لی ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیدھرہو عن الدین کلی اظہار دین حق غلبہ دین حق مقصد بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ان کا مقصد کیا تھا یہ نوٹ کیجئے یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ نے گلپس بھیجے چھاپا بار دستے کے لیجئے تیس تیس آدمی اکتیس آدمی ون پلس تھرٹی ون پلس تھرٹی جدید استلاحات میں سمجھئے اکناغمک بلوکیٹ آف مکہ لائف لائن تھی کیریوان روٹ گوئنگ ٹو سیریہ انڈی نورت تو یمن انڈی ساؤت اسی میں خوشحالی تھی ان کے قافلوں پہ کوئی حملہ نہیں کرتا تھا کیونکہ مکہ کے کسٹوڈینز تھے کعبے کے کعبے میں سب کے مترکے ہوئے تھے گویا کہ سب کے خدا ان کے ہسٹیجز تھے اگر ان کے قافلے کو لوٹیں تو وہ خدا جو ہے وہاں سے توڑ پھوڑ کے پھیک دیا جائے لہذا منوپلی حاصل ہو گئے ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی اس وقت تک آپ کو معلوم ہے نہ تو سویز کہنال تھی ابھی نہ راؤنڈی کیپ آف گوڈ ہوب جو واسکوڈی گاوہ نے راستہ تلاش کیا وہ انسان کو معلوم تھا ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو تھی پورے چین ہندوستان اور ہند چینی تھا فلسطین کے سائل پر ان دونوں پوائنس کے درمیان قافلے چلتے تھے قریش کے ٹو اینڈ فرو نورٹھ اینڈ ساؤنڈ لئی لا فقریش ای لا فهم رہلت الشتاء والصویف سردیوں میں جنوب کی طرف جاتے تھے چونکہ گرم علاقہ تھا گرمیوں میں شمال کی طرف جاتے تھے یہ صورتحال اب اس کو آپ نے اکنومک بلوک کے تفصیل کے میری کتاب دی ہے منحج انقلاب نبی اس میں مل جائے گی اس پر میں چاہتا ہوں وہ فلسفی افسیرہ سمجھ میں آئے یہ کیوں بھیجے آپ نے اور نمبر دو آئیسولیشن پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش آپ جہاں گئے وہاں کے قبیلے سے آپ نے معاہدہ کر لیا یا تو وہ قبیلہ پہلے حلیف تھا قریش کا اب ہو گئے حلیف محمد الرسول اللہ کا یا اسے نیوٹرلائز کر لیا کہ نہ تم ہمارے ساتھ ہو کے قریش سے جنگ کرو گے نہ قریش کے ساتھ ہو کر ہم سے جنگ کرو گے نیوٹرلائز ہو گئے نتیجہ کیا ہوا ریزلٹنٹ دونوں حالتوں میں دو جگہ یہ مفہوم اصل میں ان آیات الفاظ کا یہ ہے اس کا نتیجہ ہے پھر آرمڈ کانفلیکٹ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے حجدت کے بعد کوئی ابتدائی قدم مکہ والوں نے نہیں اٹھایا اس پہ اور ہسٹری سمپل ہسٹری وہاں ہاکس بھی تھے دفز بھی تھی یہ بات اپنی جگہ ہے ابو جہل چاہتا تھا کہ پیچھا کر کے اور ختم کر دیا جائے ان میں مدینے میں بھی جا کر اس کو بالکل جو ہے ختم کر دیا جائے وہ آپ لے کو اسی طریقے سے حقمہ ابن عبیب ویموریت یہی چاہتا تھا تھے ہاکس بھی تھے لیکن درس بھی تھے حکیم بن حضام بھی تھے ابھی ایمان میں لائے تھے وہ کہتا تھے نہیں نہیں اور سب سے بڑھ کر حقمہ ابن ربیہ تھا اس کا بڑا تاریخی جملہ ہے کہ دیکھو اب یہ محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے گئے یہ بلا تمہارے سر سے ٹل گئی محمد چین سے تو بیٹھنے والے ہیں نہیں اب ان کا ٹکراؤ وہاں شروع ہو جائے گا پورے عرب کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو سوچو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں یا محمد غالب آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یا عرب اگر عرب محمد کو ختم کر دیں یعنی بقی عرب تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اور تمہاری اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے ننگین نہیں ہوں گی آخر محمد کون ہے بنو حاشم کا چشم شراغ ہے کی نہیں ابو بکر کون ہے بنو تیم کا ہے یا نہیں عمر کون ہے بنو عدی کا ہے یا نہیں حزیفہ کون ہے خود اطمائد بن ربیہ کا بیٹا حضور کے ساتھ ہے ہم اپنی تلواریں کہے کو اپنے بھائیوں بیٹوں اپنے عزیزوں کے خون میں ننگین کریں عرب خود ہی انکتیا پانچا کر دیں گے اور بالفرض اگر محمد پورے عرب پر غالب آ جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے ہماری حکومت پورے عرب پر ہو جائے گی قریش کی حکومت ہوگی یہ ہے اس قدر آپ سوچئے کتنا پروفاؤنڈ پولیٹیکل تھوٹ ہے اس شخص کا بہرحال یہ بیلنس ابھی وہاں چل رہا تھا وہاں سے کوئی انیشیٹیو نہیں ہوا ہوا یہ ہے کہ ادھر سے تو قافلہ جو گیا تھا جس کا حضور نے پیچھا کیا آخری جو میں نے بتایا ہے جماعت الاول سے لے کے جماعت الاخر تک غزوہ ذوالعشرہ وہ تو نکل گیا ابو صفیان لے کر جا رہے تھے پورے قافلے کو اور اس کو حضور نے اس کو انٹرسپ کرنا تھا لیکن وہ نکل گیا اب جب وہ واپس آ رہے تھے میں عدب سے اس لیے نام لے رہا ہوں کے بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں انہیں خطرہ تھا کہ اب دوبارہ حملہ ہوگا اور قافلہ لڈا پھنا بال سے اس نے ایس او ایس کال بھیج دی آگے مکہ والوں کے پاس کہ مجھے کوئی ہیلپ بھیجو ورنہ یہ کہ ہم لٹ جائیں گے ابھی یہ معاملہ تھا دوسری طرف سے ایک اور آگئی مسئیبت اور طائف کے درمیان وہاں جھڑا پیش آ گئی مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مشرک مارا گیا پہلا قتل ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مشرک کا ہوا ہے وہاں سے وہ لوگ چیختے چہارتے ہوئے اور وہ کپڑے پھاڑے ہوئے اور بین کرتے ہوئے آ گیا کہ محمد کیاربیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا یہ دو ایکسائٹنگ کاؤزز تھیں جس کے نتیجے میں ایک ہزار کیل کانٹے سے لیس لوگ نکلے ہیں مکہ سے اور جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا ہے یہ چھ سال کی جنگ ہے جس میں بیٹلز ہیں یہ بیٹل آف بدر بیٹل آف اہود بیٹل آف ڈی ٹرنچز غزوہ عذاب غزوہ اہود غزوہ بدر باقی جنگ تو مسلسل ہے سوائے جو تھوڑا سا وقفہ پڑا ہے جو ہدیبیہ کی سلا تھی اس کی وجہ سے لیکن اب چونکہ یہ جو واقعات ہیں سب معلوم ہیں بدر میں کیا ہوا اہود میں کیا ہوا عذاب میں کیا ہوا اب نتیجہ کیا نکلا چھ سالہ جنگ بلکہ ایک ہفتہ کم سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری کو غزوہ بدر دس رمضان المبارک سن آٹھ ہجری کو فتح مکہ جال حق و اذاق الباطل ان الباطل اکاندہو دیز آر دس سکس سٹیپس اور یہ آخری سٹیپ کے لیے آیتیں وہ نوٹ کر لیجئے ان اللہ ہشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں وہ اللہ کی رامے جنگ کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں دو طرف آئے آخری سٹیج کیا تھی سن سات میں جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے جسے اللہ تعالی نے فتح عظیم قرار دے دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحْمُبِينَا اب آپ نے خطوط لکھے قیسرِ روم کو قسرہ ایران کو مقاقصِ مصر کو نیگورس حفشا تھا یہ سارے بحرین کے امیر کو یہ خطوط لکھے گئے جس کے نتیجے میں سلطنتِ رومہ سے ٹکراؤ شروع ہو گیا اور حضور کی اپنی زندگی میں یہ انقلابِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو سن نوہ ہجری میں موپنگ اپ آپوریشن کے بعد پورے جزیرہ نمائے عرب پر پھیل چکا تھا پورے جزیرہ نمائے عرب فتح مکہ کے بعد تو موپنگ اپ آپوریشن تھی آئیے پورا جزیرہ نمائے عرب لیکن اس کے بعد حضور اپنی حیاتِ طیبہ ہی میں جو اگلا مرحلہ تھا ایکسپورڈنگ دی ریولیوشن سلطنتِ رومہ سے ٹکراؤ سلطنتِ کسرہ والے نے تو حضور کا خط پھان دیا تھا آپ نے فرمایا اس نے میرا نام آیا میرا خط نہیں پھانا اپنی سلطنت پھان دیئے لیکن اس میں بھی میں جانا نہیں چاہتا تفصیل میں یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اس خاکے میں جو میں نے مجرد اسطلاحات کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھا تھا اب بس تھوڑا سا وقت مجھے دیجئے اب کیا کرنا ہے پہلا مرحلہ دعوتِ تجدیدِ ایمان بدریہ قرآن اس مغالطے میں اگر رہیں گے کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے تو اس سے بڑی ہماقت کوئی نہیں what we have is a racial creed ایک نسلی عقیدہ ہے ڈاغما ہے ایمان یقین والا ایمان نہیں ہے وہ دوبارہ پیدا کرنا ہوگا تجدیدِ ایمان بدریہ قرآن وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے دھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کسی پارو یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر قالت العراب آمننا قل لم تؤمنوا ولیکن قلو اسلمنا ولما یا قلیل ایمان فی قلوبکم یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبین سے کہے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اس ایمان میں خاص طور پر توحید اور اس کی کرولریز کو نمائع کرنا اور اس کو جدید فکر کی سطح پر یہاں نوٹ کر لیجئے علامہ اقبال کی ان خطبات کا ٹائٹل ری کنسٹرکشن اف ریلیجس تھوٹ ان اسلام میں نے کہتا ری انٹرپلٹیشن اس نظریہ کی انقلابی نظریہ کی ری انٹرپلٹیشن کرنٹ ایڈیم میں آج کی ذہنی سطح کے مطابق اس کی کوشش ہے جو علامہ اقبال نے شکریہ جس پر ان کے بعد ڈاکٹر رفی الدین نے کچھ کام آگے کیا بہرحال عام سطح پر تجدید ایمان بدریا قرآن بہرحال ہماری بھی مسائیس میں شامل ہیں بتیس برس مجھے ہو گئے لاہور کے اس میں اپنی جو زندگی میں نے گزاری ہے تعلیم و تعلیم قرآن انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمی قرآنی کھول قرآن آڈیٹوریم قرآن کالج قرآنی تربیت گائیں دورہ تردمہ قرآن رمضان میں چھے چھے گھنٹے میں طرح بھی یہ لینڈ مارکس ہے انجمن کراچی میں بھی ہے ملتان میں بھی ہے اور مکویٹے میں بھی ہے پھر اس کے بعد فیصل آباد میں ہے اکیڈمیز کراچی میں بن چکی لاہور میں ہے ملتان میں بن چکی ہے یہ سارے کام پہلا مرحلہ یہی ہے تجدید ایمان بدریہ قرآن نمبر دو تنظیم بدریہ بیعت ہم نے مسنون بنیاد کو اختیار کیا اور وہی عدیس میں آپ کو سنا چکا ہوں ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ انیو بایئوکا پہلے تو اللہ سے حلف ہے انیو آہد اللہ میں اللہ سے حد کرتا ہوں انا جرا کل ما یک رہوہو ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے نا پسندے وَاُ جَاہِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اِسْتِطَاعَاتِ اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا مقدور بھر وَاُنْفِقَ مَالِ وَابْزُلَا نَفْسِ اپنا مال بھی خرج کروں گا جان بھی کھپاوں گا لے قامتِ دینے ہی وَاِلْقَمَتِ ہِ اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اس کے بعد بیعت امیرِ تنظیم سے وَلَيْ عَجْلِ ذَاعَلِقُ عُبَاعِعُكَ על السَّمِعِ وَالطَاعَتِ فِي الْمَعْرُوفِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ والمنشتے والمکرہے وعلیٰ اثرتن علینا وعلیٰ اللہ نازل امرہ لہو وعلیٰ نقول بالحق این ما کنتو لا خاف فی اللہ لعومت حلائی متفقن علیہ بخاری اور مشکن دوروں کی روایت ایک لفظ کا اضافہ کیا حضور کی اطاعت تھی ہنڈرڈ پرسنٹ جو بھی حکم دے آپ کے بعد حضرت ابوبکر کی اطاعت بھی مطلق نہیں تھی شریعت کے دائرے کے اندر اندر فی المعروف عمر ہوں ابوبکر ہوں عثمان ہوں علی ہوں ہمارے ہاں تصور جو ہے امام معصوم کا نہیں ہے معصومیت خاص سے نبوت ہے نبوت ختم ہوئی اور معصومیت ختم ہو گئی حضرت ابوبکر کی رائے سے بھی اختلاف کیا جا سکتا لیکن اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے حکم ماننا پڑے گا آپ اپنی رائے دے دیجئے پیش کر دیجئے بہن نہیں وہ نظام ہم نے اختیار کیا ہے تربیت وہی چیزیں جو میں بیان کر چکا ہوں باقی یہ کہ ابھی صبر کا وہ مرحلہ تو نہیں آیا کوئی مار پیٹ والا مرحلہ تو نہیں آیا لیکن دیکھ بات جان لیجئے اس دور میں مار پڑتی ہے شریعت پر عمل کرنے سے لا الہ الا اللہ کہنے پر مار پڑتی تھی تو تربیت ہوتی تھی جب تک کہ آپ ان بھٹیوں میں سے گزرے نہ تربیت کیسے ہو جائے گی یہاں تربیت کس سے ہوتی ہے سودی کاروبار چھوڑیے پراتھے ختم ہو جائیں گے گھر والے دشمن ہو جائیں گے مار یہاں پڑے گی شریعت پردہ نافذ کیجئے برادری آپ کو کارکے فیک دے گی مقاطعہ ہو جائے گا وہاں شریعت نہیں تھی لا الہ الا اللہ پر مار پڑتی تھی آج آپ اگر ایک ہزار دانے کی تسبیح بنوا کر بیٹھ جائیں کہیں چوک میں اور لا الہ الا اللہ کے نعرے لگانے شروع کر دیں تو دودھ جلے بھی لے کر عورتیں آ جائیں گے آپ کے پاس مار تو نہیں پڑے گی مار پڑتی ہے کائپے شریعت پر عمل کیجئے مار پڑے گی بینکی بلاد مت چھوڑیے دن کے اتاری نظر آ جائیں گے شریعت پر عمل انڈیویجول لیول پر جب تک کہ اس تربیت میں سے نہیں گزریں گے کچھ حاصل نہیں جب تک معاش اور معاشرت ذات اور گھر اس میں دین نافذ نہ کر دیں اگلا قدم بیکار ہے بھیڑ جمع کرنے سے کچھ حاصل نہیں جانے ہزاروں قربان ہو جائیں گی کچھ نہیں نتیجہ نکلے گا ناپاک جانے جو ہے اللہ کیا قبول ہی نہیں ان اللہ طیب ولا یقبلو الا طیب جانوں کا تسکیہ ہوا ہو یہ مزکہ جانے تھی صحابہ اکرام کی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو اللہ کی راہ میں دی گئی ہیں حمزہ کی جان اور مصب بن عمیر کی جان اور اور ستر صحابہ کی جان وہ جانے ہیں ستر اصحاب صفحہ کی جانے ہیں یہ تھے جانے ہیں اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے دعوت تربیت تنظیم پیسیو ریزنس نے وہی جہاں تک کریکٹر ایسی نیشن کا تعلق ہے مجھے تجربہ ہو چکا ہے جو کچھ سن بیاسی میں ہوا ہے جس کے چرچے پھر امریکہ میں ہوئے ہیں اسرارائیزیشن اف پاکستان کے سیمینار ہوئے ہیں اور پھر جس طریقے سے کسی بھی حوالے سے جس طریقے سے اخبارات میں کیجر اٹھانا گیا میرے خلاف وہ کریکٹر ایسی نیشن تجربہ ہو چکا ہے بہرحال ابھی وہ پرسیکیوشن کا برحلہ نہیں آیا ہے ابھی باطل نے ہمیں اتنا بڑا خطرہ نہیں سمجھا ہے اب یہ ہے کہ اگلے دو مراحل ایکٹیو ریزسٹنس اور آرم کالفلکٹ ان کو میں گروپ کر رہا ہوں اور یہ ہے اصل مصلاح یہاں اجتحاد کی ضرورت ہے اجتحاد اصولی طور پر جان لیجئے صرف وہاں ضروری ہوتا ہے جہاں حالات بدل گئے ہو حالات جو کہ تُو ہیں کوئی اجتحاد کی ضرورت نہیں اس مرحلے پر آ کر تین اعتبارات سے حالات بدل گئے ہیں نمبر ایک وہاں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف کافر تھے یہاں ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان پی اندے کی تحریک تھی اتنانے والے بھی مسلمان اس وقت کی حکومت میں بیٹھے ہوئے بوٹو صاحب ہو یا ان کے اور وزراء ہو ساتھیوں کون تھے مسلمان اخوان المسلمون مسلمان حافظ الاسد مسلمان حسن بمارک مسلمان الجدائر کے فوجی مسلمان اور الجدائر میں جو کچھ حکر رہے ہیں فنڈمنٹلس وہ بھی مسلمان ایک بار دوسرا فرق اس وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی ہاں آپ کہہ سکتے ہیں دینی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے اور کچھ معاشی اعتبار سے ایک طرح کا دار الخلافہ تھا مکہ لیکن کوئی ارگنائیڈ سٹیٹ نہیں تھی کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی والنٹیئرز تھے والنٹیئرز کے مقابلے میں ادھر حضور کے ساتھ تین سو تیرہ آئے تھے بدر میں تو والنٹیئرز تھے ادھر اگر ایک ہزار آئے تھے ابو جہل کے ساتھ تو وہ بھی والنٹیئرز ہی تھے فرق سنب نمبر کا ہے ادھر دو گھوڑے ادھر سو گھوڑے ادھر ستر اونٹ ادھر نو سو اونٹ یہ فرق ہے تین سو تیرہ افراد ہزار افراد آج معاملہ یہ ہے سٹیٹ اس ویری مچ آرگینائزڈ جو بھی پولٹیکو اکنومک سسٹم ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے حکومت میں جاگیرداری نظام ہے جاگیردار بیٹھا ہوگا سرمایہ داری نظام ہے سرمایہ دار بیٹھے ہوں گے لہٰذا اور ان کے پاس فوج ہے ائر فورس ہے پیراملیٹری فورسز ہیں پولیس ہے تو مقابلہ جو ہے یہ بہت ہی ان ایکول ہے لہذا اجتہاد کی ضرورت ہے یہ دو چیزیں تو میں نے بیان کی ہیں جو نیگٹیو ہیں ایک پوزیٹیو ڈین ایفمنٹ بھی ہوئی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے حضور کے زمانے میں شہریت کے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا آج وہ ہے شہریوں کو خاص طور پر جہاں کسی بھی درجے میں کوئی ڈیموکریٹنگ ریجیم ہے کسی بھی درجے میں ٹوٹی پوٹی لنگڑی لولی کوئی بھی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں ہے شہریوں کو حق حاصل ہے وہ حکومت کو بدل سکتے ہیں ریاست علیدہ شہ ہے حکومت علیدہ شہ ہے شہری وفادار ریاست کا ہے حکومت کا نہیں حکومت کو تو بدلنے کا اس کا حق ہے یہ فرق ہے یہی وجہ تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کیوں یہ تمام مسلمان دھوکہ کھا گئے کیا وجہ ہوئی آخر کلمہ گو تھے محمد کا کلمہ پڑھ رہے تھے وہاں یہ کوئی تصبوری نہیں تھا کہ حکومت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے حکومت سے اختلاف کے معنی بغاوت یہ ہے اصل میں وہ کونسٹیچنل معاملہ اس وقت پر تم جب بھی کوئی صحیح تحریک اٹھی وہ بغاوت سمجھی گئی اور تصادم ہوا چاہے وہ نفسِ ذکیہ ہوں چاہے وہ حضرتِ حسرین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال اب یہ بات نہیں ہے اب شہریوں کے ہاتھ میں اختیار ہیں البتہ یہ اختیار دو طریقے پر استعمال ہو سکتا ہے ایک طریقہ انتخابات کا اور یہی ہے کہ جو ہماری بہت سی دینی تحریکوں کے لیے ٹیمپٹیشن ہوئی کہ چلو اس راستے سے بڑا آرام کا راستہ ہے کوئی جانی خطرہ بھی نہیں ہے اور بڑی سیدھی سی پروپوزیشن ہے اگر اکثریت میں ووٹ مل جائیں گے کسی دینی جماعت کو تو وہ دین کو قائم کر دے گی نافذ کر دے گی بلکہ سارے ذرائع جو ہیں انسٹیٹیوشنز آف دی سٹیٹ جو ہیں اس کے ہاتھ میں ہوں گے ذرائع ابلاغ اس کے پاس ہوں گے ایڈوکیشن کا نظام اس کے پاس ہوگا تو معاشرے کے ذہنی فکری اولی اخلاقی تربیت کا کام بعد میں کر لیں گے پہلے انتخابات کے ذریعے سے حکومت میں آجاؤ ایک برنیتی والی بات نہیں ہے دھوکہ کھا گئے پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آئی یا اس وقت نظرانداز ہو گئی یہاں فیوڈل سسٹم ہے برادری سسٹم ہے ظاہر بات ہے آپ کے ہاں ووٹ سے ستہ اسی فیصد تو فیوڈلز آئیں گے ایک بہت بڑے تمندار کا پوتا فیوڈل ہی ہے نا آخر فاروق احمد لگاری کون ہے فیوڈل لارڈ بے نظیر بھٹو کون ہے فیوڈل لارڈ سرجمال خال لگاری کے پوتے وہ ہیں سرشاہ نواز بھٹو کی پوتی وہ ہیں اب یہ ہے کہ بڑا سرمایہ دار ایک آگے آئے تو سرمایہ دار اور جاگری اردار جو بھی ہوں گے اوپر ظاہر بات ہے کہ وہ تو سٹیٹس کوو چاہیں گے وہ کوئی بنیادی تبدیلی نہیں چاہیں گے نظام یہی رہنا چاہیے نمبر دو اگر کہیں ایسا ہو بھی جائے جیسا کہ الجزائر میں ہو گیا تھا اور کیوں ہو گیا تھا اس لیے کہ الجزائر آزادی کے بعد سوشلس تیاسد بن گیا وہاں یہ وڈیرے رہے نہیں اس لیے الیکشن کے ذریعے سے بھی اسلام اقتدار کی دہلیس تک پہنچ گیا یہاں بھی اگر کوئی انقلاب آ جائے کہ پہلے یہ جاگرداری ختم ہو جائے تو وڈ کے ذریعے سے بھی اسلام اقتدار کی دہلیس تک پہنچ سکتا ہے لیکن یہاں دوسری ایک اور بھی رکاوٹ ہے وہ فرق واریت کی ہے جو عرب ممالک میں نہیں ہیں چونکہ وہاں نہ فرق واریت تھی نہ جاگرداری تھی لہذا اسلام جو ہے پہنچ گیا دہلیس تک آگے پھر فوج کھڑی تھی فوج کی پیچھے امریکہ بہادر کھڑے تھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے ترکی میں رفاہ پارٹی کتنی لمبی محنت کے بعد کتنی سائنٹیفک ترقی کی ہے کس پدر ہمہ جہتی خدمت خلق اور سوشل سرویسز کے نظام کے ساتھ آئے ہیں اور محض اس پر کہ سر ڈھاپنے کی جو پابندی ہے وہ ختم کر دی جائے یہ نہیں کہ سر ڈھاپنے کی پابندی لگا دی جائے سر ڈھاپنے کا جو قانون ہے اس میں تھوڑی سی نخصت دے دی جائے جو چاہے سر ڈھاپنے اپنا اسی پر جو حشر ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے گویا کہ کوئی راستہ سواء اس کے نہیں ہے جانے دیے بغیر مرنے کے لیے تیار ہوئے بغیر یہ کام نہیں ہوگا ہارٹ ریولوشن اور وہ دوسرا راستہ پھر ایڈیٹیشن کا ہے غیر مسلح بغاوت جس کا آغاز اس صدی میں گاندھی کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے حکمت اور دانائی مومن کی گمشدہ مطا ہے جہاں بھی ملے اس کا حق ہے کہ اسے لے لے نون وائلنٹ نون کوپوریشن نون وائلنٹ سیویل ڈیسو بیڈینز یہ دو الفاظ کانگریس کی تحریک کے ذہن میں رکھئے اس سے آگے جانے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ بہت کمزور ہو چکا تھا وہ اپنے مقبوضات دور دراز کے رکھ ہی نہیں سکتا تھا اسے جانا ہی جانا تھا دوسرا یہ ہے کہ امریکہ بہادر تلو ہو چکا تھا مغرب سے اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا اس لیے اس سے آگے تو جو بلٹ شیڈ ہوا ہے وہ تو ہم نے دوسرے کے ساتھ کیا جو کیا ہے ہندوستانیوں نے کیا ہے مسلمانوں نے ہندووں نے وہ جو بھی ہوا ہے قتل عام ہوا ہے ورنہ انگریز کا تو کوئی اس کے اوپر نہیں ہوا نہ انگریز کو مارا گیا نہ انگریز نے مارا لیکن اس کا آخری جو ہے کلائمیکس وہ خمینی صاحب کا کہاں ایران میں نظر آ گیا جس کو آپ کہیں گے ان آم ریولڈ اور مرنے کو تیار ہو جائیں لاکھوں افراد تو پھر امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ان کی مہم بھی آئی تھی چاند پر پہن جاتے ہیں خلا میں پہن جاتے ہیں بالکل ایکزیکٹو دی سیکنڈ فریکشن آف دی سیکنڈ کا بھی فرق واقع نہیں ہوتا اور وہاں ایران میں آ کے ان کی ایکسپنیشنی کا برباد ہو گئی اصحاب فیل والا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا یہ سب کچھ ہوا ہے بہرحال اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور اس کے لیے ہمارے ہاں اگر وہ سارا راستہ چلے دعوتِ تجدیدِ ایمان ایمان کی تجدید کا ثبوت اپنی ذاتی زندگی میں اپنے گھر میں شریعت کو لحفظ کرو بیعت کی بلیات پر منظم ہو جاؤ پھر یہ کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تاں آکہ میرے اندازے میں یہ اندازہ کم بیش ہو سکتا ہے کم سے کم دو لاکھ افراد ایسے ہوں اس ملک میں قاضی حسین ایمان صاحب تو پچاس لاکھ کی بات کر رہے ہیں بتا بھی رہے پیتیس لاکھ ان کے پاس چاریس لاکھ ہو بھی گئے میں تو کہتا ہوں دو لاکھ افراد ایسے ہو جائیں لیکن کیسے جن کی اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ ہو چکا جن کی معاش اور معاشرت دین کے رنگ میں رنگی جا چکی ہو جو ایک شخص سے بیعت کرے کہ جو حکم دو گے ہاں شریعت کی خلاف ورزی نہیں شریعت کے دائرے کے جو حکم دو گے کریں گے اور جانے تک دینے کو تیار ہیں تو پھر جو دینی عنوان ہوگا ہماری اس ایجیٹیشن کا وہ ہوگا نہیں منکر بالید کوئی غیر دینی نہیں دینی ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فا علم یستطیفہ بلسانہی فا علم یستطیفہ بقلبہی وزار اکاضح فلیمان جو بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے برائی کو دیکھے منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے اپنی طاقت سے روکے طاقت سے نہ روک سکے زبان سے روکے اس کی بھی حمد نہ ہو تو دل سے شدید نفرت رکھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اس درجہ سے آگے بڑھئے نہیں ہے منکر باللسان وہ تو آج سے شروع کیجئے مظاہرے کیجئے درخواستے کیجئے ہاتھ جوڑیے خدا کے لیے یہ حرام کام چھوڑ دو لیکن جب طاقت ہو جائے تو پھر چیلنج دیں گے کہ اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اب یہ بینک نہیں چلنے دیں گے اب یہ اخبار سے رنگی اور چورنگی تصویروں کے ساتھ جوان عورتوں کی نہیں شائع ہونے دیں گے گیراؤ کریں گے چلاو ہم پر گولیاں یہ کام ہم کریں گے جاگیرداری خطب کریں گے سارے زمین خراجی ہیں یہاں آپ کو شاید وہ مل گئے ہوں وہ کتاب چے جو ہم خلافت کے نظام کے تحت جو بھی منشور دے رہے ہیں یہ سب زمین خراجی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اور پھر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں اجتہاد ہوا یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے زمینیں یہاں کی سب خراجی زمین ہیں ایک بالکل نئے بندوبستے عراضی یہاں ہو سکتا ہے اب ان چیزوں کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے صرف طریقے انقلاب مجھے بیان کرنا تھا وہ اسلامی نظام کیا ہوگا سیاسی کیسا ہوگا معاشی کیسا ہوگا وہ پھر پورا جو ہے میرے خطبات خلافت نامی کتاب میں موجود ہیں نہیں ان المنکر باللسان کرتے رہیں گے جب تک طاقت کافی نہیں جب طاقت ہوگی پھر نہیں ان المنکر بالید کریں گے اب نہیں ہونے دیں گے لیکن نہ کسی کو ماریں گے نہ کوئی شہ جلائیں گے نہ کسی کو لقصال پہنچائے پیسفل ڈسپلن ایڈیٹیشن گوئنگ ٹو ڈی لیول آف ان آمڈ ریولٹ جس کا ایک نقشہ ایرانیوں نے دکھایا یہ ہے طریقہ اسی کے لیے یہ دعوت عمل ہے جو میں اب آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں آیات جو میں نے شروع میں پڑھیں کیوں کا ترجمہ کر دوں ایک تو وہ آیات جو قاری صاحب نے پڑھیں سورہ صف کی یہ طلع ہوئے ہیں اور یہ سے مراد یہودی یہ آیت سورہ صف میں بھی آئی ہے اور سورہ توبہ میں بھی اور دونوں میں پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہے اور آخری جو تکراہ ہونا ہے یہ یہودیوں اور مسلمانوں کا ہونا اس دنیا کے اندر آر مگڈان المنحمت العزمہ دجال المسیح الدجال یہ چاہتے اللہ کے نور کو اپنی موں کی پھونکوں سے بجھا دیں اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار اور اس کے لئے اہل ایمان تم جہاد کرو اے ایمان کے دعوے داروں میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں عذابِ علیم سے چھٹکارہ دلا دے ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے قانونی ایمان نہیں زبانی ایمان نہیں دل والا ایمان یقین والا ایمان اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں کھپا دو اپنی جانے بھی اور مال بھی اب اسی سے آگے یہ سورہ انفال کی آیات سن لیجئے یا ایوہ الذین آمن استجیبوا للہ وللرسول ازاد آکم لما یحییکم اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں اس کام کے لئے جو تمہیں حیاتِ عبد ہی عطا کرے گی اللہ کی راہ میں شہادت حیاتِ عبد ہی ہے وَعْلَمُون اور سن رکھو اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بِحْلِ الْمَرِ وَقَلْبِهِ اگر کوئی شخص حق کی دعوت پہچان کر قبول نہیں کرتا تو ایک وقت آتا ہے پھر اللہ حائل ہو جاتا ہے اس کے اور اس کے دل کے درمیان پھر مہر لگا دی جاتی ہے اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْبِهِمْ وَأَنَّهُ لَيْتُ وَشَرُون اور یاد رکھو تمہیں اسی کی طرف جانا ہے جمع کر دیے جاؤ گے وَتَّقُو فِتْنَةً اور ڈروا اس عذاب سے اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گناہگاروں پر نہیں آئے گا یہ نیکے کاروں کو بھی لپیٹ میں لے لے گا جب وہ عذاب آئے گا اللہ کا اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان پر کوئی شامت ہماری شامت عامال کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوئی اور کوڑا برسا جیسا کہ سلی کتر میں برس چکا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے وَتَّقُو فِتْنَةً لَّا تُسِبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ اور جان لو اللہ صدا دینے میں بہت سختے وَذْكُرُوا وہ پوری پاکستان کی تحریک جہاں سے پچھلے میں نے اپنی تقریش شروع کی تھی یاد کرو وہ وقت اِذَنْ تُمْ قَلِيلُ الْمُصْتَدَفُونَ فِي الْعَرْضِ جب تم اقلیت میں تھے کم تھے زمین میں تمہیں دبا لیا گیا تھا تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ تم ڈر رہے تھے لوگ تمہارے اوپر چھا جائیں گے اچھک لے جائیں گے فَعَوَاكُمْ اللَّهَ نے تمہیں پناہ دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اپنی مدد خاص سے تمہاری تائید کی وَرَضَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكَرُونَ اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر کرو يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمُنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَالْتَخُونُوا اماناتِكُمْ اے ایمان والوں مت خیانت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں میں اور آج نوٹ کر لیجئے ہم سب کے پاس سب سے بڑی امانت یہ پاکستان ہے اللہ کا عطا کردہ ملک سلطنتِ خدا داد یہ امانت سب سے بڑی امانت ہے اس میں جو خیانت ہو رہی ہے بجائیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ ہو جو کچھ پچاس برس سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ روز ابن آ جائے کہ اس کی آخری صدح ہمیں مل جائے اللہ کی راہ میں اس محنت سے روکنے والی چیزیں تمہیں دوئی ہیں نا تمہارے مال اور تمہاری اولاد جان لو تمہارے یہ اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں آزمائش کا ذریعہ ہیں یہ کسوٹی ہیں جن پر اللہ تمہارے ایمان کو پرکھ رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ إِنَّهُ عَجْرًا عَظِيمًا اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا عجب میری آج کی گفتگو ختم ہوئی اور میں نے بارال وقت چونکہ آدھا گھنٹہ اپنے پروگرام سے زیادہ لے لیا ہے تو معذرت خواہ ہوں اور خاص طور پر آپ سب حضرات سے بہت معذرت خواہ ہوں بالخصوص ڈاکٹر ملون ردیون چوتائی صاحب سے بھی میں بہت اس لیے کے طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اور میرے اسرار پر یہ تشریف لائے اسی طرح مصطفی صادق صاحب کا بھی بہت چکری عدا کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ یہ حضرات مجھ سے جو بھی مزید وضاحت چاہیں میں ایک بات ارث کر دوں کہ میرے پاس آئے تھے دو حضرات جن کے میں بڑی عزت کرتا ہوں موتمر عالم اسلامی کے اجلاس میں جو ابھی ہوا تھا ستمبر میں 23 سے 25 تک مشرقی پاکستان مرہوم اس میں جو پاکستانی اب تک سٹرینڈڈ ہیں دھائی لاکھ ہیں جن کے پاس پاکستان کے شرافتی کارڈ ہیں انہوں نے ابھی تک وہاں کی نیشنیلیٹی قبول نہیں کر دے کے لئے آباد کی ظاہر نہیں کی ان کے لئے ایک ہزار گھر بن گئے تھے جو پچھلا دور تھا نواز شریف صاحب کی حکومت کا اس میں سے صرف تین سو آباد ہوئے تین سو فیملیز لائی گئی تھی پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دوبارہ حکومت میں آنے کے بعد سے اب تک وہ سات سو گھر تو وہاں خالی پڑے ہوئے کم سے کم سات سو فیملیز ایک نم لائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس وقت بھی چوبیس کروڑ روپیہ اس کے فنڈ میں موجود ہے رابطہ عالم اسلامی نے جو فنڈ جمع کیا تاری پیٹریئیشن کے لئے تو میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا پہلے وقت بہت ہو گیا ہے تو اس میں جو یہ ایک محضر نامہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ اس میں یہ کاروائی جلد جلد کی جائے مزید گھر بنائے جائے اکارا اور بات اور جگہوں پر زمینیں اس کے لئے ایرمار کی گئی تھی اور ان کو کل دھائی لاکھ افراد رہ گئے دو لاکھ ارتیس ہزار جن میں سے سات سو کے لئے گھر تیار پڑے ہیں خالی پڑے ہوئے کئی سال کے بنے ہوئے اور بھی مزید بنائے جا سکتے ہیں ہمارے سندھی بھائیوں کو یہ خوف ہے سب کے سب کراچی چلے جائیں گے لیکن آ کر دیکھ لیں وہ وہی کے وہی میہ چنون میں آباد ہے تین سوہ فائبلیز جو ہے لہذا اور مصطفی صادی صاحب تو اصل میں یہ جو کمیٹی ہے اس کے فاؤنڈنگ میمبر میں سے بھی ہیں مجید ندامی صاحب اس کے غالباً چیئرمین ہیں وہ آج کل شادیاں نہیں ہیں بہرحال میں آپ کی اجازت سے یہ ریڈولیوشن جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اخبارات میں شائع کرا دوں کہ یہ جو سفارشات ہیں یہ ہم تیہ کرتے ہیں کہ اس پر جلدہ جل حکومت پاکستان عمل درابط شروع کریں آپ کو منظور ہے بجزاکم اللہ اقول قولی ہادا وستغفر اللہ لی و لکن و لسائر المسلمین بنا یہ لکھتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوت بن رہے ہیں جو کہ اپنے خاص انداز سے چیزوں کو سوچتے ہیں اور اگر ان کے انداز سے انہیں سوچا جائے تو وہ اس کو لا مسئل لکھتے ہیں اور پھر خلل کی صورت بھی پیدا ہونے کا اندشہ ہوتا ہے دوسرے صورتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک تعلیم جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اس میں ٹھیک ہے کہ انگریز نے بنا کے بنایا ہوئے نظام کے حطابت تھی وہ لیکن اس میں ہمیں اسلام سے دور لے جانے کے لیے میں سمجھ تعلیم خاص ایسی کوشش نہیں ہوتی تھی ہم لوگ جب پانچھویں جواز میں پہنچتے تھے تو اس میں ہمیں انگریزی اسفرک شروع کرتے تھے عام سکول میں اور فارسی یا عربی لاغنی دور میں پڑھنا پکتی تھی اور میں پھر میں نے شاید یہ پہلے میں ذکر کیا ہوگا جن لوگوں نے گلستہ بوستہ پڑھیں فارسی پڑھیں ان کے اخلاف پر اچھا اثر پڑھا ان کو فائدہ ہوا اور جو چھوٹے معاشروں میں سکھایا گیا وہ قرآن زندگی پر اب تک اثر چلا رہا ہے اب صورتحالی ہے کہ بہت سے ایسے ادارے کل گئے ہیں آپ کے لہور میں روبرپنڈی میں فیصل آباد میں بڑے بڑے شہروں میں جن کا تعلق باہر کی انیورسٹیوں سے قائم کر دیا گیا ہے اور بالکل بیسٹرن انداز کی زندگی وہاں بسر ہو گئی ہے بیسٹرن انداز کی سوچ بچار ہے اب اس قسم کا کلیش نیا سورچ ہونے والا ہے ایک طبقہ ہماری ہاں جو عام تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ ان کی نظر میں نہ اہلوں کا طبقہ ہے اور وہی ہماری قوم کا سب سے بڑا حصہ ہے اور یہ لوگ جو عمرائے ہیں یہ اپنے آپ کو حکومت کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں حق بنانی کے ملکے مرائل سمجھتے ہیں اگر کاروبار میں کوئی لوگ غالب ہیں تو وہ بھی حاکم ہیں اسے طرح سے کچھ لوگوں نے اپنے علاقوں میں چھاگیردار کے اعتبار سے برخاص انداز کی تعلیم شروع کیا تو وہ بھی حاکم ہیں اور جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی حاکم ہیں یہ تضاد جو پیدا ہو رہا ہے جو غالبہ آ رہا ہے پھر جو انٹرنیٹ کے ذریعے اور ٹیلیویشن کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے جو علم پہنچ رہا ہے وہ علم ہمارے لوگوں کو جن کی تعلیم بہت کم ہے ان کو صحیح طور پر ہمارے اندازت فکر کے قریب بڑھنے سے روک رہا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جمعوت اس بات کی ہے کہ اس تمام پروگرام کے ساتھ تعلیم کا پروگرام اور پھر زمان پر عمل اپنے زمان کو یہاں رائش کر رہے ہیں ابھی آپ نے بھرمایا تھا کہ سرائکی کا ذکر نہیں آئے آج ایک خبر شکریہ کی کلک چھوئی تھی کہ سرائکی کوئی انجومن ہے اس کے چیزے صدر نے یہ کہا کہ ہمیں ہمارے سرائکی بھائیوں سے اندوستان میں ہیں ان سے ملنے کے لیے تو رکافتیں پڑھتی ہیں اور ان کو دکھ ہوتا ہے لیکن یہاں پنجاب والے وہ سکون کے ساتھ راتے قائم کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ پنجاب والے سکون کے ساتھ کہاں راتے قائم کر رہے ہیں اور کہاں دوستیں ہو گئی ہیں اور کہاں رشتے قائم ہو گئے ہیں تو یہ بات جو ہے اس میں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ زبان مگر ایک تو ارشاد تھا زائد حسین صاحب کا اور ان کا آقا خان کا کہ زبان ابھی کر دی جائے میں سمجھتا ہوں زبان اردو ہے ہماری زبان اردو ہے اور اردو زبان کو اس پہ بھی ایک تحریک چلنے چاہیے آپ کے ہاں غالب ہے بیوروکریٹ بیوروکریٹ کی زبان انگریزی ہے وہ اردو زبان نہیں جانتا وہ انگریزی زبان انگریز کے انداز میں بول کر اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے اور اس قسم کی حاکمیت جو ہے یہ ہمارے لئے سب سے زیادہ مقصان دے ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہم پر حاکم اس طرح بن جائیں کہ وہ انگریز بن گئے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس بات پر زور دینا چاہیے کہ ہمارے یہاں اردو زبان کو جلدی سے جلدی رائش کیا جائے اور آپ کی کمپیٹیشن کے زبان بھی اردو ہو انگریزی ایک مضمون کی طور پر پڑھ ہی جائے وہ اس کے مخالفت ہمیں نہیں کرنا ہے انٹرنیشنل لینگویج بھی سیکھنے چاہیے لیکن آپ کے یہ بیوروکریٹ جب اردو میں ان کو مہارت ہوگی اردو میں امتحان دینے پڑیں گے ان کا مزاج بھی بدلے گا آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے کو بھی بہت اس پر بھی بہت فجر دینی چاہیے اور دوسرے جو قابل عمل صورتیں ہیں آپ کی آپ کے اس پروگرام کی ان کے راستے میں جو رکافتیں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے بارے میں کسی وقت یہ میں آپ سے منگال ہوں گا تو میں ان کے بارے میں اپنی تجاویز کچھ بھیج دوں گا پہلے بات کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا میری جو بات واضح نہیں ہو سکی اس پر میں آپ سے بھی رہنمائی لوں گا ایک بات میں ارز کر دوں کہ نظام تعلیم اور زبان کا مسئلہ یہ دونوں میری اس وقت کی گفتگو سے خارج ہیں ان دونوں کا انقلاب سے کوئی تعلق نہیں انقلاب ہمیشہ آتا ہے ایڈلٹس کو خطاب کر کے بچوں کے ذریعے سے بچوں کی تعلیم سے وہ تو پھر جو بھی نظام انقلاب کے بعد جو نظام بنتا ہے وہ پھر اپنا ایڈوکیشنل سسٹم بناتا ہے ورنہ یہ ہے کہ کوئی چار ادارے ادھر کے چار ادارے ادھر کے ان سے کوئی بنیادی تبدیل نہیں آسکتی نبی یکل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈلٹس کو مخاطب کیا انہیں کھینچا اور ہر ریولیوشنی دعوت جو ہے وہ ایڈلٹس کو کھینچتی ہے باقی تعلیم کا معاملہ جو ہے اہمیت ہے وہ انقلاب کے بعد کی بات ہے زبان کے ایشو پر میری بھی کچھ آ رہا ہے لیکن پھر کبھی سے انشاءاللہ میں نے ایک ایسی میں نے جو ہافت ہو اس میں میں نے ایک لفظ ابلاغ کا بھی بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے ارشاد سرمایا جو کچھ ارشاد سرماتے رہتے ہیں اس کے ابلاغ کے لیے اپنی زبان جاننا اور کچھ سوچ پوچھ ہونا کچھ تعلیم ہونا بہت بنیادی بات ہے اور جب تک ابلاغ نہ ہو چیزوں کے بارے میں اور آدمی کا ذہن ص veterinarاء نہ ہو کہ یہ بات ہوانی چاہیے انقلاب کا راستہ جائے وہ مہدوب دیتا ہے یہ ملاحظہ میں اجازت چاہوں نہ میں بہت oni کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہتے ہیں میں بولنا نہیں چاہتا میں نے کیا تھا کہ وہ میری بات سنے بغیر چلا جائے میرا ڈاکٹر صاحب بالکل مخصوصا آپ کا جو تھیسس ہے ریولوشن کا اسی کے اوپر ہے کیونکہ میں آپ کی کتاب پوری پڑھ چکا اس پس منظر میں کچھ پہلے تمہید کے طور پر کہنا چاہتا ہوں ایک کول ہے ابو بکر والاک کا جو دسمی صدی کے صوفی تھی بڑے تو انہیں نے کہا کہ تین سارا دنیا کا فساد جو ہے اس کا تلق تین گروہوں سے ہے ایک تو ہے عمرہ کا گروہ دوسرا علماء کا دوسرا فقرہ تیسرا فقرہ کا تو عمرہ جب تباہ ہو جائیں تو معیشت خلق کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے اور عمرہ اور اس کی وجہ ہوتی ہے عمرہ کا ظلم وہ جب ظلم کرنے لگتے ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس کی اصلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب عمرہ علماء کی کمپنی سے اٹھ جاتے ہیں اور بے علم ہو جائیں دوسرے نمبر پہ علماء ہیں جب وہ تباہ ہو جائیں تو پھر عمل شریعت ختم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی علماء کی تمام اور اس کی اصل وجہ ان کی بددیان کی ہوتی ہے فقرہ جو ہیں جب وہ تباہ ہو جائیں تو وہ لوگوں کا اخلاق تباہ ہو جائیں اور اس کی وجہ ان کی ریا ہوتی ہے جب وہ صوفی اکرام ریاکار ہو جائیں تو وہ پھر لوگوں کا اخلاق تباہ ہو جائتا ہے اور اس کی پھر اصل وجہ ان کی بے توقع ہوتی ہے تو یہ تین گروہ جب حکمران بے علم ہو جائیں اور علماء بے پرہیز ہو جائیں اور فقیر جو ہیں وہ بے توقع ہو جائیں تو یہ حالت ہے مارے یہ بڑا ایمسس ہے کہ اس میں آپ جس قسم کا انقلاب لانا چاہتے ہیں آپ کے لیے مشکلات کتنی ہیں کیونکہ سب جو لوگ ہیں وہ نمبر ٹو کوالٹی ہیں نمبر ون بہت کم رہ گئے ہیں اب آپ کا جو ہے جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ انقلاب لائے اس کا تین پوائنٹ ہے آپ نے آیا آیاتِ قریمہ کا ان کو پڑھ پہلے تو ہے آیاتِ اللہ آیاتِ اللہ کی کا ذکر سوال میں کہہ رہا ہوں ان حالات میں دو بڑے سینٹر لوشیوں ہیں جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لائے دو جو سینٹر کیونکہ پہلے تو وہ واضح ہیں ہرے کو وہ ہے حکمت اور تذکیہ نفس تو ان کا موجودہ حالات میں آپ کیسے کریں گے مثلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک اسلامی جو ہے آپ نے دو لاکھ کا ذکر کیا اس وقت ہمارے پاس تیس لاکھ ایکٹیو ورکرز ہے تحریک اسلامی کے مگر امپیکٹ نہیں ہو رہا سو سال سے تحریک رجوع علالقرآن اور رجوع علالاللہ بڑے زور اشور سے انڈوستان پاکستان میں جاری ہے مگر اس کا امپیکٹ نہیں ہے لوگوں کے اخلاق دن پہ دن گر رہے ہیں بجائے بہتر ہونے کے تو یہ سوال ہے کہ آپ تذکیہ نفس کیسے کریں گے تذکیہ نفس کے لیے جو میرے سامنے طریقہ ہے میں نے بیان بھی کر دیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے انسان کے اندر اگر قرآن اترے گا اس میں یقین پیدا ہوگا اور اس کے اندر جو بھی غلط آدات و اتوار ہیں وہ جھڑ جائیں گی پت جھڑ کے پتوں کی طرح قرآن کے ذریعے سے ہی تذکیہ ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے تو میرے پاس یہ طریقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے اور یقیناً چونکہ تذکیہ کو اوورلک کیا جا رہا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ورکس تو بنا دیا جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ پیش نظر تو یہ ہے کہ وہ اندر تذکیہ ہو نیتیں خالص ہوں اور یہ کہ اپنی ذات پر اپنی معاشر اور معیشت کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو تب گویا کہ وہ ہمارا ایک اقائی والا یونٹ فر تیار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ نے آتھ تریکن کرتے میری مادت قبول کرنے سے ایک لیا سے انکار کیا اور میں یہاں حاضر ہو گئے ہم تفاقی کر لیا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں کیونکہ ایمیویس بھی ہیں ڈاکٹر اسکار سے بھی ہیں تو میں بلک پریشنگ رہے سے آپ کے اس انتہائی خطوہ کو گریسپ کرنے میں بھی بہت مشکل محسوس کر رہا تھا لیکن جو میں میں نے سب کچھ پڑھا ہوئے آپ کا دکھا ہوں گا آپ کی تجھے آپ کی توقعوں کے خلاف سب کچھ پڑھا ہوئے سوال آپ سے مجھے انتہائی عزو اپسانی کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ جب کتاب و سنت میں وہ سارے حکامات موجود ہیں جو امت مسلمہ کو دین کے فرائد ادا کرنے کے لیے غربہ اسلام کے لیے جب موجود ہیں اور وہ سارے حکامات آپ خود پڑ پڑ کر بار بار سنا رہے ہیں تو پھر آپ کی ساری قوت استدلال قائد یادم رحمت اللہ علیہ اور علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کے اکبار اور ان کے فرمندات پر کیوں اتنا عفصور دیتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت سی باتیں متنازہ بھی ہیں تو متنازہ بنا ہی جانے گی ہیں میں نے سمجھتا کہ متنازہ ہے لیکن جو انہ ساتھ لوگ ہیں وہ ان کو متنازہ بنا دیتے ہیں حتیٰ کہ ملے یاد ہے کہ اللہ کے دور میں قائد یادم کی کسی ڈائری میں سے نظام صدارت لکا لیا گیا تھا کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے وہ اسے مزار کرمہ کو بنایا گیا مطلب یہ ہے کہ جب کتاب و سمونت واضح حکام دیتے ہیں ہمیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے یوں نفاظ کرنا ہے اسلام کا یوں اسلام بہت پیدا ہونا ہے تو پھر شروع آپ وہاں سے کم کرتے ہیں پاکستان کا نا ایک پروسس ہے وہ قائموں کا الحمدللہ لیکن میرے شاہر میں ابتدار کریں آپ کتاب و سمونت سے اس میں پھر چلتے چلتے یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کیوں بنایا تھا کس لیے بنایا تھا اس کا مبشل کون تھا اس کو قائم کا ڈائری میں کس نے کیا گیا اس کے ساتھ ہی یہ بہت دیر سے میں نے سوچا ہوتا کہ آپ سے گزارش کرنا کہ استدلاع یہاں ہونا چاہیے اس کے بعد پوسیق اس کے ساتھ ہی بھی ایس کرنا کہ آپ کی منصوبہ بندی اور آپ کی پلیننگ میں اس کے سوکے جو انقلابی نعرے ہیں کہ اعلان بغابت ہم کرے ہیں ہم یہاں طالبان کو لے گے ان کو کوئی طالبان کو لے گے یہ جو انقلابی نعرے بعد اور دالتے ہیں کہ مزارشریف کو فتح کرنے کے بعد اسلام آباد میں طالبان آ جائیں گے میں نے شاہر میں ان کو احمیت نہ دیں اپنی منصوبہ بندی میں ان کو احمیت نہ دیں ان کی کو احمیت ہے نہیں جو بھی آپ منصوبہ بندی کریں اس میں یہ چیزیں کہنے کی ہیں کہہ گے ایک خواہ کا جہو کا تھا آیا اور چلا گیا اس کے بعد کوئی نہ اعلان نہ بغابت ہے نہ کوئی بغابت کا منصوبہ نہ ہونا چاہیے تو آپ نے کیونکہ سر راہی سے ہی ذکر کیا اور چیزوں کا یہاں اکلانے بغابت ہو گیا ہے اور طالبان کا ذکر ہو رہا ہے تو میرے خواہد میں آپ کی یا اچھے رہو کی کسی منصوبہ بندی میں ان چیزوں کو کوئی احمیت نہیں ہونی چاہیے بہت شکریہ سوال سے بھی زیادہ نصیحت کا اور مشورے کا خیرخواہی کا رنگ ہے جس کے لئے میں سر آپ پاس پاس ہوں لیکن یہ کہ ارز کرنے کی جانت چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی اصولی بات کرتے ہیں تو زمان و مکان کے دائیں بائیں پیچھے آگے سامنے ماضی حال اس سے زمان و مکان کے اندر رہ کر اس کا کانٹیکسٹ بھی ایک حیثیت رکھتا ہے مثال کے طور پر قرآن کی دعوت ساری کے ساری انبیاء اور رسل کی دعوت لیکن اس میں حضرت لقمان کا ذکر بھی آ رہا ہے کیوں لقمان حکیم چونکہ عربوں میں معروف تھے پہچانے جاتے تھے ایک حکیم انسان ایک دانہ انسان ان کے اقوال کوٹ ہوتے تھے انہیں خطیب بھی استعمال کرتے تھے شاہر بھی کبھی فلسفہ یہ تھا تو اس لیے اصل دلیل وہ نہیں ہے لیکن ایک سیکنڈری دلیل ہے میرے لیے اصل دلیل قرآن ہے سنت ہے لیکن یہ کہ یہ ہمارے پاکستان کے اعتبار سے یقیناً ایک دلیل ہے کہ اس کی اس کا ایک ماضی ہے اس کا ایک سغرہ کبرا ہے اس کے لیے جانیں دی گئی ہیں اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ مغالتیں پیدا کیے جا رہے ہیں تو اب اس کا علاج بھی ہونا چاہیے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ مغالتیں بہت خراب کر دیں گے معاملے کو اور اگر نوجوان نسل کے سامنے یہ بات نہ آئے تو اس سے یہ کہ خلا جو ہے بڑھتا چلا جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ جو آپ نے فرما ہے میری منصوبہ بندی میں سرے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن مجھے آپ سے اس اعتبار سے اختلاف ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام کے اس کی کوئی اہمیت نہیں کوئی حیثیت نہیں اس لیے کہ طالبان کے وہاں برسر اقتدار آ جانے کے بعد جو اتھنک لنگویسٹک اور مختلف اور دوسرے جو معاملات ہیں وہ ہے اس قابل کہ ان کے سامنے رکھا جائے لیکن یہ کہ ہماری پلیننگ اس کی بنیاد پر نہیں ہے پلیننگ تو جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ یہ ہے کتاب و سنت حلال اور حرام کے اوپر کاربند ہو کر اور اقامت دین کے جذبے سے سرشار ہو کر ذوق شہادت اور جذبہ جہاد کے ساتھ میدان میں آئیں پلیننگ وہ ہے لیکن یہ کہ یہ سغرہ کمرہ دہائیں بائیں سامنے آگے پیچھے کا حساب جو ہے وہ کس درجہ میں ضروری ہے میرے خیال چلیے مرحبا چاہتا میں نے کہ آپ کی تقریب اس سے پیدا شدہ دو لکات پر سوال بھی کرنا چاہتا تھا اور مختصر ساتھ تفسرہ بھی لیکن کیونکہ آپ نے غالباً پابندی لگا دی ہے تو میرا خیال ہے کمپرومائز اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ایک سوال کر دوں اور دوسرے نکتے پر چھوٹا ساتھ افسر کر دوں اگر اجازت ہو بہت شکریہ ہے بڑی نواز کوشش کر دوں گا آپ نے یہ جو اسلامی انقلاب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخذ کر کے ایک طریقہ کار سجیس کیا ہے اور آپ آج سے نہیں مزیدہ پچیس سال سے میں بھی پڑھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کر رہے ہیں تو ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی اور آپ سے پہلے وہ لوگ بھی اور وہ بڑے اہم لوگ ہیں جو نے یہاں اسلامی انقلاب کے لیے دعایہ پیدا کیا ہے جذبہ پیدا کیا ہے تحریک پیدا کیا ہے انتخابات کی رہا پر چلے گئے غلط ہوا لیکن ایک بڑی تحریک پیدا کیا نہ وہ کامیاب ہو سکے پچاس سال کی مدت میں اور آپ نے بھی فرمایا کہ بتیس سال کے عرصے میں سے آپ بھی یہ جدو جو کر رہے ہیں اور اس کے لیے اور آپ نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنریشن میں وہ کام کر دیا تو میرا یہ درخواست یہ ہے یہ بھی سوال نہیں اور اعتراض بھی نہیں کہ اس پر ایک بہت گہرے غور و خوص کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوگا اور کیا خامی ہے یا تو مشیعت الہی ایسی ہے کہ وہ آپ نے برمایا کہ حضرت دعوت علیہ السلام میں ایک کوشش کی مشیعت الہی سی خلافت قائم کرنا تھا ہو گئے تو ہمارے دور میں بھی کبھی ہو جائے گی ہم جدو جد کرتے رہے تو اس پر ایک تفاہ کرنے اور کبھی آخر میں ہونا ہے ہو جائے گا دیکھئے اس مسئلے پر میں نے بہت سوچا ہوا ہے لکھا ہوا ہے ایک لاسپین میں یہ کام صرف ایک مرتبہ ہوا نہ کبھی پہلے ہوا اس سے نہ بعد میں ہوگا انکان ہی نہیں البتہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جن تحریکوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک صدی کی پانچ نسلوں میں یہ کام لَتَرْكَبُنَّا تَبَقًا انتبقًا ہو رہا ہے تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں میری کتاب بھی آپ کی خدمت میں آ چکی ہے اسلام کا انقلابی فکر بلکل ناپید ہو گیا تھا اسلام رہ گیا تھا مذہب بن کر عبادات اور یہ اور وہ بس سور حرام اور فلا حرام باقی سود بود بھی یاد بھی رہا تھا کہ کوئی حرام ہے انقلابی فکر زندہ کیا اقبال نے اس کی تعمیل کی پہلی کوشش کی عبال کلام نے حضباللہ بنا کر اس کی دوسری کوشش کی مارنا مودودی نے جماعت اسلامی بنا کر اس کی تیسری کوشش پر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کر رہی ہے اور وہ فکر بھی زیادہ رفتہ رفتہ نکھر رہا ہے اس کے طریقے کار کے پہلو بھی رفتہ رفتہ اور اجاگر ہو رہے ہیں ہے ایک سلسلے کی چیزیں دیکھیں کہ سلسلے کی کڑیاں ہیں اور مجھے تقریباً اب یہ ہے اندازے والی بات ہے نیکس جنریشن میں یہ کام اور یہ میں دوسری جو یعنی احادیث میں پیشنگوئیاں وغیرہ ہیں جس کو کہ عام طور پر آج کا جدید تعلیمی آفتہ انسان زیادہ اہمیت نہیں دیتا مجھے ان سے دلچسپی ہے میں نے ان کا متعنی کیا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں نیکس جنریشن میں یہ کام ہونا ہے اور اسی قطعے سے ہونا ہے پاکستان اور افغانستان لیکن ہے تدریجن میں بس ایک جملے میں ایک چیز آپ نے سامنے رکھتا ہوں میرے ذہن میں جو خلجان ہے میرے نزیق ایک اہم وجہ صرف واحد وجہ نہیں لیکن ایک اہم وجہ ایک اہم وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی حقانیت پر بات کرتے ہیں اسلام کی ضرورت پر بات کرتے ہیں تو ہم قرآن اور حدیث سے دلائل آتے ہیں لیکن جب عملی نفاظ کا مرحلہ آتا ہے تو ہم ایک ایسی فکا کی طرف رجوع کرتے ہیں جو دور ملوکیت سے چل کر ہمارے پاس آئے ہیں ہاں وہ خنفی ہو شافی ہو خنبلی ہو جسے اہل ادیس کہتے ہیں تو ایک بڑی رکاوٹ وہ نفاظ اسلام کی راہ میں بن جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے دوسری صدی حجری میں جب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں بھی پھیل گیا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا مجتحد پیدا ہوا تھا اسی طرح آج کے دور میں اسی طرح آج کے دور میں جیسے آپ نے فرمایا کہ طریقے انقلاب میں اتحاد کی ضرورت ہے ہمیں آج کے سنتی دور میں دور بدل چکا ہے بلکل تبدیلی آ چکی ہے آپ نے فرمایا دور بدل جائے تو اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے آج کے دور میں ایک ابو حنیفہ کی ضرورت ہے جو اتحاد کرے اور اس وقت اس وقت میں سمجھتا ہوں قوم میں اسلام پر کنسنسز ہے اوبجیکٹیو ریزولوشن آیا دو آئین آئے لیکن عملی نفاظ کے لیے ایک ابو حنیفہ کی ضرورت ہے علامہ اقبال نے یہ جو شیخ العظر کو لکھا تھا کہ مجھے ایک ایسا ماہر بیٹی ہے جو کہ جدید علوم سے بھی باقی ہے میں اس سے عدب سے شدید اختلاف کروں گا ابو حنیفہ انقلاب کے سو بال بات پیدا ہوئا اور آپ انقلاب سے پہلے ابو حنیفہ کی بات کریں میرے نظرین اس سے بڑی مثال جو ہے گوڑے کے آگے تاگے باندھے کے اختلاف پہلے اختلاف پر بات کریں دفاظ اسلام کا مرلہ اس وقت آئے گا جب تیہ ہو جائے یہاں اسلام نافذ کرنا ہے اور وقت کی ضرورت جب وقت ہوتی ہے ابو حنیفہ آ جائے گا آپ اس سے سو سال پہلے بھی ہیں ابو حنیفہ ناچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاغ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا جاتا ہوں کہ آپ نے آج بہت پور مقص دلل اور موصل خطبہ دیا ہے اور آپ کے خطبے کا جو حسن جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خطبے میں کبھی کوئی کسی قسم کا نسلی مذہبی اور سیاسی تصف نظر نہیں آتا چنانچہ ہر مقت میں فکر کے لوگ آپ کے لیکچر کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں آپ جہاں پر علمہ اقبال کو پوٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ گندی کو بھی پوٹ کر دیتے ہیں وہاں پر آپ فرنچ انکلاب کی بات بھی کرتے ہیں محسن کی بات بھی کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ایک اچھی بات ہے جو آپ جس کا پرچار اور جس سے تبلیغ کرتے ہیں جس کی میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ضرورت ہے کہ اختلاف رائے کو بھی برداشت کیا جائے یا دلیاں کے جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو بھی اگر پوٹ کرنا پڑے تو اس میں ہم تریگ نہ کریں جبکہ بہت سے علماء ہمارے ایسے ہیں وہ بات سننا نہیں چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کی تو یہ ایک بہت بڑی محس پر آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اب ایک سوال ہے اور ایک ہے تجویز سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں یہ نوی انکلاب کا تو اس وقت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی قیادت نہ ہوتی تو انکلاب کبھی نہیں آسکتا انہوں نے ایک ایسی قیادت مہیا کی کہ جو پیٹ میں دو پتھر بھی بانتے تھے جو طائف کے میدان میں لہو لہان بھی ہوتے تھے جو جنگیہوت کے میدان میں دان بھی شہید کرا لیتے تھے تو انہوں نے ایک اپنے عمل کے ذریعے ایک قیادت مہیا کی جس نے انکلاب بروا کر دیا تو آج جب ہم پاکستان میں ریکھتے ہیں پاکستان میں مسلمان مختلف گروہوں میں فرکوں میں گروہوں میں بٹھوئے بلکہ وہ ایک دوسرے کی مصدوں پر حملے کر رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کونسی شخصیت ایسی پاکستان میں موجود ہے جو انقلاب بھی قیادت انقلاب کے لیے قیادت حرام کریں کیونکہ قیادت جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ قیادت کے بغیر تو آپ اسلامی انقلاب یہاں پر نافذ نہیں کرتے یہ میرا ایک سوال ہے اور ایک تجویز تجویز میری یہ ہے جناب میں آپ سے یہ بات گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر پاکستان تاریخ پاکستان کی محرکات تو بیان کرتے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ میں سمجھتا ہوں چلو اس کی ضرورت ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضرورت جیہا ہے کہ آج جو پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں جو سیاسی معاشی اور سماجی یہ قتل و گارات فرقہ واریت مہنگائی میں روزگاری اور لوگ جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں اور وہ بھوکی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں لوگ جہاں پر یہ اخباروں میں قبر آ رہی ہیں آپ میر بانی کریں کہ اسلام کے حوالے سے لائیں اور وہ سمجھئے کہ آپ ان کے مسائل کے بھی بات کر رہے ہیں جو آج کے وقت کی بہت ضرورت ہے اور ایک تجویز جو ہے جو وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مفلس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ کرے لیکن کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو ان کو روک رہی ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دینی گرانے سے طلق رکھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو اور مجبوریاں آج ہیں ہمارے ہاں اس کی ہمیں ضرور اس کی ذین میں رکھنا چاہیے مگر میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مالا کن میں تھے لوگوں نے شریعت نافذ کروالی طاقت کے ذور پر جیسے آپ نے کہا کہ مرزم لوگوں کو کیا ایک بغاوت وہاں پر کر دی تو انہوں نے نفاذ شریعت وہاں پر کرانی تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے ایک سٹیٹ بنائی تھی تا کہ لوگ دے سکیں کہ اس سٹیٹ میں مہاجر اور انسار کیسا سنوک کر رہے ہیں یا آپ سے دوسرے مسائیوں کے دوسرے جو حقوق ہیں وہ کس طرح پورے ہو رہے ہیں ایک نمونہ بھی پیش کیا تھا جو پھر وہ پھیلا پورے عرب میں پورے عالم عرب میں وہ پھیلا تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ممکن نہیں ہے پورے اسلام پورے باکستان میں اسلام نافذ کرنا مگر پنجاب میں کوئی ایک شہر میں اگر وہ اجازت دے دیں امیان نواز جی صاحب ان سے آپ درخواست کریں ہمارے پورے اجتماع کی طرف سے کہ وہ پنجاب میں ایک شہر میں کم از کم یہ اجازت دے دیں کہ وہ آپ کو خلیفہ وہاں پا بنا دیں اور آپ کم از کم ایک نمونہ تو پیش کریں ایک مارڈل تو پیش کریں خدا کے لئے لوگوں کے لئے کہ ہم کہیں کہ دیکھیں ڈکٹر سہار احمد صاحب نے سائیوال کے وہ خلیفہ ہیں وہاں پر کوئی حکومت کی وہاں پر مدازت نہیں ہے اور انہوں نے ایک مارڈل پیش کرتا تھا یہ ایک میرے تجویز تھے بڑی مہربانی بہت شکریہ دیکھیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے آپ نے جو بھی مجھے مبارک بات دی ہے اس کا شکریہ جہاں تک سوال کا تعلق ہے پہلے نبی آیا کرتے تھے اللہ کے بھیجے ہوئے اور وہ اس کے منتخب بندے ہوتے تھے چنے ہوئے اب یہ ہے کہ کوئی کام شروع کر کے قیادتیں پھر اُبھرتی ہیں خود اگر یہ طلب پیدا ہو جائے یہ یقین ہو جائے کہ واقعیتا ہمارے مسائل کا حل اسلام کرتا ہے ہمارے لئے کوئی اور راستہ نہیں ہے اور یہ کہ ہمارے دین کا تقاضی بھی ہے کہ اسلام کے لئے ہم یہاں دو جہد کریں اس کوشش میں انشاءاللہ وہ قیادت بھی اُبر کر آ جائے گی پہلے یہ اصول مبادی حدف یہ تیہ ہو جائے باقی جہاں تک آپ کی تجویز ہے جہاں تک مسائل کا تعلق ہے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ ایسا کریں گے کہ اب آپ ادرات کا معاملہ تو یہ ہے کہ اور چھوٹے موٹے جلسوں میں تو آپ آتے نہیں اب آپ کے لئے تو الہمراہ نمبر ایک ہی کے اندر پھر کوئی مجلس سجانی پڑے گی پھر میں معاشی نظام کے بارے میں بھی پھر کوئی رکھوں گا انشاءاللہ یہاں پر کے مسائل کا حل ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے جاگرداری کا کیا توڑ ہے اور سرباہداری کا کیا توڑ ہے اور یہ تو آپ مسائل کیسے ہل ہوں گے لیکن وہ ہمارے ایجنڈے سے خارج نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا بہت مختصر سے آپ کو وہ لی فلیک مل جائیں گے جن میں ہم نے وہ اس کے سیلین فیچرز دے رکھیں باقی یہ کہ اس دنیا میں اس وقت دیکھئے اول تو پوری دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے کسی ایک ملک میں بھی انقلاب اب اتنا آسان نہیں ہے جتنا پہلے کبھی تھا حضور کے زمانے میں بھی اگر پہلے کہیں پتا چل جاتا سلطنت رومہ کو تو شاید حضور کے انقلاب کے لیے بہت زیادہ مزید جد و جود کرنی پڑتی وہ تو ایک کٹا ہوا علاقہ تھا نہ سلطنت رومہ کو پتا چلا نہ سلطنت کسرہ کو پتا چلا کہ ہماری جڑے کاٹنے کا سامان جو ہے وہ عرب کے سیرہ میں ہو رہا ہے آج جو ہے ہم سب کے سب جو ہے پورے فوکس کے اندر ہیں اور جو بھی تحریکیں ہیں عالم اسلام میں ہم کتنا ان کو نہیں جانتے جتنا کہ وہ جانتے ہیں جو کا روک تھام کرنے والے ہیں اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر کوئی یونٹ ہے تو ملک ہے کوئی گاؤں کوئی یونٹ نہیں ہے وہاں کوئی نظام نہیں بن سکتا کوئی ایک شہر کوئی یونٹ نہیں ہے وہاں کوئی نظام نہیں بن سکتا یہی بات میں نے کہی تھی صوفی محمد صاحب سے جا کر وہاں بالاکر میں جو تحریک چلی کہ یہاں آپ جو بہنت کر رہے ہیں وہ بیکار ہے اس لیے کہ بالاکر کوئی ملک نہیں ہے آپ پورے ملک کی سطح پر تحریک چلائیں اور میں آہور میں آپ کے لیے جلسے کا بندو پرس کرتا ہوں تو یہ جدو جہد ہوگی تو کم سے کم یونٹ جو ہے وہ ملک ہے اور جب تک کہ ہمارے اس ملک کے لاکھوں لوگ مرنے کو تیار نہیں ہوں گے یہ جو آپ کا نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ کہیں آنے نہیں دے گا اسلام کو یہ سیٹنک ورسز کے ساتھ ہی سیٹنک گلوبل آرڈر ہے اور یہ سیٹنک گلوبل آرڈر جو ہے یہ آسانی سے نہیں آنے دے گا لاکھوں کو جانے دے لیے لیکن وہ جانے جو پاک ہو چکی جس کے بارے میں میں نے ارز کی آئے چلیئے سیٹنک گلوبل آرڈر ہے اس لئے بدلہ ہونا دڑا رہا ہوں کہ آج انقلاب کے حوالے سے مفتگو ہونے لیے اگر میرے انتر یہ انقلاب نہ ہو تو مفتگو سننے کے لئے کیسے آتا ہے اچھا جیناب فارمین آپ کی بجلس کا یہ تھا کہ ایک سوال ہوگا بنیادی نوئیت کا اور دو اس کے زمنی سوال ہوں گے اس سلسلے میں میرا پہلا بنیادی نوئیت کا سوال یہ ہے کہ خلافت راجتہ کے اختتام کے بعد یا تحلیل کے بعد اور آپ کی تنظیم اسلامی کے قیام سے پہلے ایک دن پہلے تک یہ تیرہ سبیہیں گزری ہیں یہ ساڑھے تیرہ سبیاں ہیں یا کونے چودہ سبیاں ہیں جس کو آپ منحج نوی کہتے ہیں جس انقلاب کو برپا ہو منحج نوی یہ ہے تو کیا ان تیرہ ساڑھے تیرہ سبیوں میں کوئی تحریک انہی دنیا تو پر اٹھی ہے جو آپ کے لئے قرآن سننے سے ثابت چھدہ بنیا رہے ہیں اگر نہیں اٹھی ہے تو آپ سے پہلے آپ سے کئی گناہ بہتر روح دنیا میں آئے عالم اسلام میں ان کی توجہ اس طرح کیوں نہیں گئی اور اگر ٹھیک انہی بلیاتوں پر اٹھی ہے تو وہ تحریک کامیات کیوں نہیں ہوگی یہ تو ایک میرا مستقل سوال ہے دو زمینی ہیں جس طرح جس طرح چاہے ہیں زمینی تو اس وقت ہوں گے جب وہ تسلیلی نہیں ہو سوال کی اچھا میں ستا جواب ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ حق محفوظ ہے آپ کا میرے نزدیک یہ جو تیرہ سو برس گزرے ہیں میں چودہ سو نہیں کہہ رہا اس وقت ذرا نوٹ کر دیں جائے تیرہ سو برس اس لیے کہ یہ جو چودہویں صدی تھی اس کو میں شمار کر رہا ہوں ریکنسٹرکشن کی ریوائیول کی جو کہ پانچ نسلوں میں اس مقام پر انشاءاللہ پہنچے گا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسل میں پہنچا دیا تھا اس سے پہلے کی تیرہ صدیوں میں سے دس صدیاں وہ ہیں جبکہ وہ عمارت جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی ابھی بالکل منحدم نہیں ہوئی تھی خلافت راشدہ کے بعد صرف اس کی چھٹی منزل گری پانچ منزلیں انٹیکٹ تھی لہذا انقلاب کا کوئی سوال ہی نہیں وہ تو صرف یہ تھا کہ جو چھٹی منزل گری رہی تھی موروسی و حکومت آ رہی تھی اس کا راستہ روکنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان میں آئے لیکن اس کے لیے اس طرز کی انقلابی جد و جہد وہ تو وہاں پر نہ تو ابھی وہ انقلاب لانا تھا نہ نظام ابھی اس طریقے سے بدلہ تھا وہی قانون شریعت کا سارا کا سارا سوائے موروسیت کے وقت کچھ ہوا ہی نہیں تدریجا یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی اسطلاع میں استعمال کر رہا ہوں چھے جو منزلیں تھیں ہوتے ہوتے گری ہیں تاں آنکہ ایک ہزار سال جب ہوا ہے تو ہماری عمارت زمین بوس ہو گئی اس کے بعد سے پھر تحریکیں شروع ہوئی ہیں ورنہ اس سے پہلے اس حوالے سے کہ مسلمان ہیں حکمران ہیں اگرچہ نظام بجو ہے خراب ہو گیا ہے ظالمانہ ہیں محل بنا لیے ہیں اپنے محلوں کے اندر جو بھی ہے بدکاریاں بھی کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں لیکن خطیب ہیں قاضی ہیں شریعت کی عدالتیں ہیں شریعت کے عقام جل رہے ہیں وہ کانٹیکس بلکل مختلف تھا اس کانٹیکس میں اس طرح کی انقلابی تحریک کا سوال نہیں اس کے بعد اچانک جو ہمارا زبو منہدن ہوا تو کلونیل پاورز آ گئی کلونیل پاورز کے خلاف پر فریڈم مومنٹس چلیں ابھی وہ انقلابی جد و جہد والا مسئلہ نہیں تھا فریڈم مومنٹس لہذا جو بھی تھی سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تحریک اور ادھر وہ سنوسی کی اور سلدانی کی یہ فریڈم مومنٹس بسیکل لی البتہ یہ کہ اس صدی میں اور جیسا کہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے بھی ایک دفعہ اپنی خلافت راشتہ اپنے دور کے ساتھ ملہق اور ایک پھر چوتھے پانچویں دور میں جا کر وہ دور ہے کہ جس میں اثر نو یہ ریکنسٹرکشن اسی بنیاد پر ہوگی لن یسلوہ آخر آزہی الامہ اللہ بما صلوح بہی اولو انہاد العمر لا یسلو آخر اللہ بما صلوح بہی اولو اس حوالے سے اب وہ وقت آیا ہے کہ بین ہی اسی پیٹرن پر اور انہی اصولوں پر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخص کر کے یہ بات کی جائے باقی جو ایک بات آئی تھی کہ پچیس برس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس میں مغالطہ ہے منحج انقلاب نبوی سیرت النبی سے جو میں نے اخص کیا ہے یہ سن بیاسی تیراسی سے پہلے کی بات نہیں ہے جس کے لیے میں نے آن پبلک ریکارڈ یہ بات موجود ہے میں اس کے لیے ممنون احسان ہوں زیاؤلق صاحب کا انہوں نے جب اس مرک میں سیرت کے تقاریر سیرت کی جلسے شروع کیے سینٹرل بھی صوبائی بھی فلاں بھی ہر محکمے کے ٹاپ پر بھی ہو رہا ہے ریلوے کا ہو رہا ہے اور وہ زمانے میں پھر مجھے دعوت دی گئی یہاں بھی آکر تقریب کیجئے واقعہ یہ کہ سیرت تو میرا موضوع اس سے پہلے تھا ہی نہیں میں تو صرف قرآن نہ حدیث میرا موضوع تھا نہ فقہ میرا موضوع تھا قرآن سے جو مطالق حدیث ہیں بس وہ اور وہ مسائل جو ہے فقہ کے جو بھی مجھے بچپن میں میں نے سیکھ لی ہے اس سے زیادہ نہیں امام حنیفہ تو بہت دور کی بات ہے میں تو ایک عام مفتی جو آج کا ہے میں اس کی سطح کے مطابق بھی علمی رکھتا قرآن میرا اڑنا بچھونا تھا تعلیم و تعلیم قرآن سیرت کا مطالعہ مجھے گہرائی میں اس وقت کرنے کا موقع بلا ہے سن چوراسی میں پھر میں نے تقریر کی چوراسی میں پہلے میں نے ایرانی اندرہ علیہ عشر پہ تنقید کی ہے اور پھر میں نے تقریریں کی ہیں کہ جو پھر ماناجین انقلابی نبضی کی شکل میں ہیں تو ان کی تاریخ جو ہے تیرہ برس ہے تیرہ چودہ برس لیکن میں آپ کو ذاتی ملاقات میں واضح کر دوں گا کہ آپ پچیس سال سے بیان کر دیں تو دو ضمنی سوال ہی ہے کہ ایک تو اسی سے پیدا ہوا جس سے میں ان کے پاک نہیں رکھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہزار برس تک وہی ڈھانچہ قائم رہا ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرصلافت قائم ہوئی تو اس سے مجھے اختلاف ہے کہ سماجی ڈھانچہ تو قائم رہا ہوگا اخلاقیات ہے معاشرت ہے رسم نکاح ہے نماز ہے روزہ ہے داڑھی ہے بسواق ہے یہ چیز ہے ورنہ سیاسی تبدیلی آج جتنا مطلوب ہے اور جتنا وہ بگڑی ہوئی ہے ہماری سیاست پاکستان کی اسی طرح یزید کے دور میں بھی سیاست بگڑ چکی تھی اصول سیاست اور اسی طرح ملکیت کا تصور جو انطلاب کے لیے ضروری ہے کہ انطلاب اسے کہا جاتا ہے کہ وہ واشی بنیادی دھانچہ بدلے تو وہ بھی اس زمانے میں بدل چکا تھا بہت اور مال کا تصور بھی مجرور ہو گیا تھا ملکیت بھی شروع ہو گئی جاگیر بھی شروع ہو گئی جاہدان بھی شروع ہو گئی اس لیے اس زمانے میں بھی کسی ایسی انقلابی تحریک کی ضرورت تھی آپ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی بلکہ ہزار برس تک وہ ڈھانچا قائم رہا ایک تو یہ میری ایسی اور دوسری یہ ہے کہ آپ اس بات پر کیوں زیادہ زور دیتے ہیں اور بار بار تقریباً ہر محفل میں آپ یہ بات دوراتے ہیں کہ جو اسلامی انقلاب ہے وہ تاریخ عالم میں روح ارضی پر صرف ایک بار قائم موجود ہے کہ حضور کے زمانے میں اسلام پورے ہوئے عرض تک نہیں پھیلا جبکہ آخری زمانہ جو قربے قیامت کا ہے تو اس کے مقابلے میں تو اسلام زیادہ ہوگی تو یہ کہاں سے ثابت ہے کہ حضور جیسا انقلاب نہ کبھی آیا نہ کبھی ہوگا اور نہ ممکن ہے جیلو میں کر رہا ہوں یہ نہیں ہوگا کہ ایک لائس پین میں آجائے یہ ہے انقلاب آئے گا لیکن یہ کہ بیس برس میں ایک ہی فرد دعوت بھی دے ایک ہی فرد اس کے سارے مراحل میں لیڈ کرے یہ نہیں ہو سکتا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ ہوگا اب جو ہو رہا ہے میں لیسٹ انشاءاللہ ففت کے اندر یہ کام ہو جائے گا جو دوسرے بھی آثار ہیں حدیث کے حوالے سے باقی جو پہلی بات آپ نے کہی تھی اس کے زمن میں دو بات میری بھی ابزرویشن ہیں پہلی بات یہ ہے جو آپ نے بتائے ہیں یہ سارے فرق یہ بھی بہت تدریج کے ساتھ آئے ہیں ایک دم نہیں آگئے اور سب لوگوں کے علم میں کہا آیا تھا کہ بیت المال کا کیا معاملہ بن گیا جاگیروں کا مسئلہ ہوا تھا اور پہلا مجدد جو ہے اس نے سب سے پہلے بیٹھتے ہی جاگیریں جو ہیں وہ قینچی لے کر کٹنی تھی تو اصل میں یہ جزوی تجدید کے کام ہوتے رہے ہیں جس جس پہلے سے خرابی آئی اس کو درست کرنے کی کوشش کی گئی کچھ کامیابی ہوئی کچھ نہ کامی ہوگئی دوسرا مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ابھی وہ شہری شعور اتنا نہیں تھا کہ ریاست علیدہ حکومت علیدہ جو شخمی حکومت کے خلاف میں نہیں جو عام طور پر دوسرے مسئل ممارک میں نہیں ہمیں ملا ہوا ہے اس لئے کہ وہ جمہوری کچھ نہ کچھ قدر ہیں یہاں پر ہیں جمہوریت کے بطن سے الیکشن کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہے اس حوالے سے جو بریدنگ سپیس ہمیں ملی ہوئی ہے وہ بریدنگ آرمیز نہیں تھی نہ رومن لیجنز تھے نہ اس طرح کی ٹرین سٹینڈنگ آرمیز جو تھی کسرا کی تھی وہ تو جب یہاں پر پوری کھجڑی پک گئی پورا معاملہ ہو گیا مستحقم ہو گیا پورا جزیرہ نمائے عرب کے اندر تب تو ان کے پاس جو ہے وہ اطلاع پہنچی